موسیقی 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 اور ایک سلسلہ شروع کیا جو سبوں کا وہ لکھاری جو ہم نے فکر کے اعتباس سے اپنے فن کے اعتباس سے جہنیت رکھتے ہیں اور کچھ وہ لکھاری جنہیں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے عدبی منظرنامے پر اتنا وقت نہیں مر سکا یا اتنا چوجہ نہیں کی جاسکی جس کا وہ اس تحقا کے رکھتے تھے اپنے مرد تو ان کو ہم نے موضوع بنایا اور بہت کامجابی سے ہماری چند نشستیں ہو چکے ہم حاصل اردو افسانے کے اس انوان کے پہلے آج جس بہت بڑی شخصیت کے لیے ہم سارے یہاں جمع ہوئے ہیں بہت مہربان اور بہت فاصلائیت بہت تخلیقی جوہر ان میں ہے اور اس پر مفتدوب کریں گے بہت نمائیہ آنشوائی آج کی ترابیلہ صاحب جوہر تشریف رکھتے ہیں ہمارے تو میں خوش آمدہہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کرنی اور بہت مہربان دوگوں کا بھی ترے کے ساتھ سکتر گزاروں کے انہوں نے تفتگوئے کرنی ہیں آپ کے ساتھیں گے کہ وہ ہمارے بہت مہرب کے ہمارے عدب کے ہمارے زبان کے بڑے دعاوں ہیں اپنا ایک نکتہ نظر رکھیں یہ کسی طرح عدبی تاریم اسی طرح مرکتا ہوگی ہے جب کوئی عدبی واقعہ وقوب بزیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کی وقت اور اس کی انہیت کے بھی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اسی طرح عدب میں شیر میں خلومِ لطیفہ کا بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ ہمیں میسر ہوتی ہیں تو ہم ان کی قطر نہیں کرتے ہیں ان کی قطر نہیں کرتے ہیں وہ جو کہا ہے امکر بھائر سنگزنی کرتے رہے لے بطن یہ علاق بات کے دفنائیں گے احساس کے ساتھ تو وہ جو ایک اعتراض بلکا ہے اور نہیں پچھار پار پر لکھا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بجموئی کر کر ہم کو ایک مردہ پرست کروں ہم زندہ افراد کی جو ایک معاشرے کا دگر ہوتے ہیں معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں ان کی قدروں کی مطمئن بخال آمان سے بطا ہی ہوگی تو اسی مولیت کی بطانیوں کی خلافی کے لیے آج ہم سب جمع ہیں اس میں دو نشستیں ہوں گی ایک گیارہ بجے سے ایک بجے تک اور پھر دو بجے سے چاہتے ہیں اس قطریب کو اپر سے راست پر چلائیں گے مجھے آپ کو خوش آمدیت کرنا تھا اور آپ سب پر شکریہ دا تھا سب سے پہلے کہ میں دخواست کرتا ہوں یہاں اکرام ڈازاب سے بہت نسی پلائنگ اور ان سے مفتبو کریں گی ڈاکٹرہ بینہ آئی بھی میں ان سے دخواست ڈاکٹرہ بینہ آئی بھی فرحان پامک نے اپنا جو نوبیل کا خطبہ دیا اس میں ایک بات کی کہ نوول لکھنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لئے ایک کام کرنا پڑتا ہے کہ نوول لکھنا کو یا فرسن رائٹل کو اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا اس کا مطلب ظاہر ہے یہ ہی تھا کہ دو طرح کی عظیم ہمارے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک وہ جو شہرت اور مناسب کی طلب میں رہتے ہیں اور ایک وہ جو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اپنے کام میں منامک رہتے ہیں تو اکرام اللہ صاحب ہمارے ان بڑے لکھنے والوں میں سے ہیں جو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں ہم نے اس کمرے پر دستک دی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ چند لمحے ہمارے ساتھ گزاریں ہمارے طالب الموں کے ساتھ گزاریں تو انہوں نے ہماری درخواست قبول کیا ہے تشریف لائے ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں کچھ تحریریں آپ سنیں گے ہمارے طالب علموں سے اور کچھ تحریریں اکرام اللہ صاحب اپنے ساتھ لے کے ہیں ایک افسانہ اور ایک ان کی آٹو بیگرافی کا ایک چھوٹا سا حصہ تو آغاز ہم کرتے ہیں اپنے طالب علموں سے تو میں دعوت دیتا ہوں مشغرفہ شاہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اکرام اللہ صاحب کی تحریر میں سے ایک حصہ پڑھ کریں اسلام علیکم میں اکرام اللہ صاحب کی کہانی یہ کتنا پانی میں سے کچھ حصہ پڑھنے والی ہیں ارے باہ! انہیں کون شہر میں نہیں جانتا بچہ بچہ ان کے نام اور صورت سے واقع تھے اتنی خوبصورت اور اتنا اچھا گانے اور ناچنے والیاں ہیں لوگ کیوں نہیں جانیں گے اور پھر گانہ سننے میں بھلا کوئی عیب ہے شہر کا ہر بڑا آدمی کسی نہ کسی طوائد کو داشتہ رکھتا ہے ورنہ وہ بڑا کہتا ہے اس علاقے کا کون زمیندار ہے جس کا چکلے میں اپنا ڈیرہ نہیں ہے وہ جب شہر آتا ہے تو اپنے ڈیرے پر کسی نہ کسی گانے والی کو بلا کر اپنے دوستوں اور مساحبوں سمیق گانا سنتا ہے جب تک شہر میں ٹھہرتا ہے ہر شام ایسی محفل برپا ہوتی ہے شراب کا دور چلتا ہے روپیہ پتم ہوتا ہے تو ڈیرہ چوکی دار کی سپورٹ کر کے مزید روپے کا انتظام کرنے اپنی زمینداری کو لوٹ جاتا ہے اور چوکی دار بھنگ گھوٹنے میں لگ جاتا ہے وریب گھرپا کے ہاں شادیوں پر ناج کانا نہ ہو تو نہ ہو باقی تو سب شادی پر ناج کانے کا انتظام کرتے ہیں اس جلوس میں ایک لمبی ساملی سی عورت تھی جو پہلے مصرے کا بول اٹھاتی اور پھر سعیدہ اور جمیلہ ایک ایک مصرہ لگاتی اس کا نام بدرو بتایا گیا کچھ عرصے بعد خریصہ کے کسی چچیر ممیر مسیر کی شادی تھی وہ ہمیں اپنے گاؤں لے گیا دوپہر کو ہم نے کوڑما اور تندور کی روٹیاں کھائیں پھر ایک بڑے پھیلاو والے برگٹ کے نیچے دھلہی کی سہرہ بندی ہوئی چار پائیوں پر ترے باندھے ہوکا چوزتے کوئی سو کے قریب آدمی بیٹھے تھے جن میں سے ہر ایک نے سہرہ بندی پر سو سو اور دو دو سو روپے سلامی دی ساتھ نے راسی کھڑا ایک کان پر ہاتھ رکھ کر باندھ دینے کے انداز میں سلامی دینے والے کا نام اور رقم مقارتا چار پائیوں کے آگے کچھ صفے بچھی تھی ان پر اور ادھر ادھر خالی زمین پر مزارے کمی اور غریب لوگ بچے والے اپنے میلے غلیز چیتروں میں نیم ننگے بیٹھے زرداروں کے اظہار زرد کی کھیل کو خاموش تسٹرس بھی اور بھونہ لا تعلقی سے بیٹھے دیکھ رہے تھے یہ ہو چکا تو بدرو ماں اپنے سازندوں کے بلائی گئی اس طائفے پر جگہ دینے کے لیے سفوں میں سے بیٹھے لوگ اٹھا کر پیچھے تکھیل دیئے گئے حتیٰ کہ ان میں سے بیشتر چلچلاتی دھوپ میں مجبوراً جا کھڑے ہوئے چونکہ بدرو کے مجرے کرنے کی شہرت ایٹ گرد کے دہاتوں میں پہلے سے ہو چکی تھی اس لیے دیکھتے دیکھتے ہزاروں کا مجمع اس تیز دھوپ اور حفظ میں بدرو کو سننے کیلئے اکٹھا ہو گیا اس سے پہلے سہرہ گیا چار پائیوں پر بیٹھے مہمان زندگیداروں کے مقابلے میں اور دھلے اور ان کے خاندان والوں سے اپنے اپنے تعلق کو دوسروں سے زیادہ گہرہ اور مضبوط ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دیلیں بھی عام لوگ دوستی کے نیلام کے مظاہرے کو اسی سلامی والی لا تعلقی اور خاموشی سے بیٹھتے رہے سہرہ ختم ہوا تو ہر طرف سے فرمائش بلند ہوئی کافی گاؤ اس نے آواز اٹھائی کنجلی بنیا میری عزت نہ گھڑتی میں کو نچ کے یار مناون دے آواز ایسی بلند کھلی اور نکھلی ہوئی کہ دور دور تک ہر کان میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک سہر پہنچے لاؤڈ سپیکر کے اس بلا کا نام ہوتا ہے وہ آواز پکار پکار کے اعلان کر رہی تھی کہ لاؤڈ سپیکر کا سہارہ تو وہ لیتے ہیں جنہیں راگ ویدیا پر پوری دستر اصول یا جنہیں آواز کا ایپ چھپانا مقصود ہوئی جو ہی اس نے پہلی تان ختم کی تو اس ہزاروں کے ساکت و جامت مجمع کے حلق سے اکٹھی آہ کی آواز بلند ہوئی جو بیقت وقت تمانیت تشکر آسود کی اور حصول لطف کا اطراب اور بدروں اور اس کے فن کے لیے داد تھی مفلوق الحال ننگے بھوکے دھول مٹی سے اٹے لوگ جو دھوپ اور حبس میں کھڑے مر رہے تھے اور بظاہر اجڑ اور گواہ نظر آتے تھے شیر اور سر کے لیے اتنا ذوق لطیف رکھتے تھے ہمارے لیے بات انتہائی تاجب کا باعث بن رہی تھی وہ بار بار فرمائش پر فرید کی کافیاں گاتی رہی حتیٰ کے دن ڈھل گیا لیکن مجمع بیسے کا بیسہ سکتہ زدہ کھڑا رہا ذرا دور ہٹ کے کچھ کوٹیوں کے چھتوں پر افلاق زدہ کسانوں سے دے زیادہ مظلوم ایک مخلوق سرک نیلی خدر کی نیلی رداؤں میں بیٹھی دور ہی دور سے مردوں کے مقفوضہ دنیا میں اپنے حصے کی موسیقی جو پس کورتا کی صورت جو پس کورتا کی صورت میں ہوا میں بہکتی ہوئی اس تک پہنچ جاتی ریزہ ریزہ خاموشی سے چن رہی تھی سو تو آہنگ کی اس دیافت پر کسے رد عمل کے احزار کا اختیار اس سے سلب شدہ تھا انہیں کے سنف میں ایک فر جو مردوں کے حق کے ملکیت سے بغاوت کر کے بہا نکل آئی تھی بڑے مجمع میں کھڑی گا رہی تھی اس کو وہ حیرت زدہ دیکھ نہیں تھی کہ تاجب کی بات یہ ہے کہ اپنے باگی کی جب وہ سارے بندھن توڑ کر ازادی کا نعرہ لگاتا ہوا سامنے آں کھڑا ہوا ہے تو یہ بجائے سرکوبی کی اس کے سہر میں مسکور ہو کر کتھ کید ہوا جاتا ہے بعد کا یہ پیت سرکھل کے اس کی سمجھ میں آ جاتا تو وہی گہی بدروں چھتوں سے نیچے پڑھ میں آں کھڑی ہو جاتی شہر کا دستور جارہ مختلف تھا بارات آدھی رات کے قریب لڑکی والوں کے گھر کے لیے چلتی نکاح کے بعد چاہے کھڑکڑاتا جاڑا ہو لڑکی والے شکر کے شربت سے توازہ کرتے اور پھر بارات الٹے باؤں واپس آ جاتے اس رات باراتیوں کو کھانا نہ لڑکے اور نہ لڑکی والے کھلاتے ہر کوئی شمولیت سے پہلے گھر سے کھا کر آتا دوسرے دن ولیمے کا کھانا مدوین کے گھر پر نوکر ڈائیاں بہنچانتی مجرے کا احتمام لڑکے والے کرتے بعض صورتوں میں تو دلہا اور ان کے سنگیس آتی اور دلہے کا باپ اور اس کے احباب الگ الگ مجرے کی محفلے جماتے تاکہ آزادی میں پرک نہ آئے اور واقعی خوب کھل کھیلتے اس دوران میں ملاد تنمیر صاحب تشریف لائے ہیں میں ہم سے ترخاص کروں گا آگیا ہے اور ڈاکٹر نوار اس سے بھی ترخاص لگوا آگے تشریف لائے ہیں کیچے بھی ٹکتا میں ہمارے لئے مسئلہ بھی یہ ٹھیک ہے آپ نظر تو یہ اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی شریک کریں گے آپ بھی سنتے رہیں اور کوئی سوال کوئی بات آپ کرنا چاہیں آپ کو ہمارے تعلق تو وہ بہت اچھا ہوگا دوسرا جو ہمارے تعلق ہے جو ہمارے تعلق ہے جھویریہ وہ تشریف لائیں گی اور اکرام اللہ صاحب کے تحریب و مسئل کسی پر سامتا میں اکرام اللہ صاحب کی یہ کتاب سامان ایزے پر سورج میں سے کچھ حصہ پڑی چوک آ گیا اس نے سوچا کہ کامدہ دائیں طرح گھما دیا جائے تو پہلے برانڈر ٹروٹ آئے گی جس کے پیچھے رامگلی آباد ہے پھر شاہ آنمی پھر لہاری پھر بھاٹی دروازہ باری باری آئیں گے لہار کا کون سا ایسا کونہ تھا جو سائیکل پر گھومتے پھرتے اچھی طرح اس کا دیکھا بھالا نہیں تھا اسے جہاں ساف ستری مار روڑ کی بلندوں والا اور وسی دکانے اور دن رات اس کی سائیکل کے پہیوں تلے روڑی جانے والی جیل روڑ لارنس روڑ کوئینز روڑ وارس روڑ اور ان پر واقعے کھلے کھلے سب سلانو والے ایکھڑوں روپے پر پھیلے درختوں کے جھنڈوں میں گھرے مہرابدار لمبے لمبے برامدوں والے کلونیل ساخت کے بھگلے آد آتے وہاں اتنی ہی شدت سے تنگ گلیاں اور گھٹے گھٹے بدبودار محلے بھی آد آتے جہاں نانک شاہی چھوٹی ایٹوس کے بوسیدہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے میں گھزر جاتے دو منزلہ سی منزلہ اندھیرے مکان واقعے تھے ان کے تیڑھے درانوں والے جھجوں پر بدرنگ ہوتی ہوئی لکڑی کر کی منقتش کھٹیاں اور بیل پوٹوں والے جنگلے اپنی گزری شان اور ان کے حسن پر ناسکنڈے والے مکینوں اور بنانے والوں کو بوڑھوں جیسی اداس مزمہل اور مات کھاتی ہوئی خاموشی سے یاد کر رہے ہوتے مقابلہ تو محض ہمسٹروں کا آپس میں ہو سکتا ہے جو گزر چکا وہ گزر چکا جو ابھی آنا ہے اس کا کسی سے آمنہ سامنا بھی نہیں تو مقابلہ کیسا زندگی کے سبھی جھنجٹ اچھے برے ہمسٹروں کو صرف ایک دوسرے سے ہی لپٹانے ہوتے ہیں ہر نئی نسل کے ساتھ کھل نیش سرے سے شروع ہوتا ہے مکینوں مکان زمینوں زمان سب بدل جاتے ہیں اسے یوں لگا کہ اوچھی مہرابی دیونیوں جن پر کبھی سوٹھی ملے چونے سے پھول پتے اور شاکھی بنائی گئی ہوگی اب وقت کے ہاتھوں آجز ہیں کہیں کوئی کائی زدہ سیاہ پڑی پتی کہیں کوئی شاہ کے پیچ کا ٹکڑا گرنے کا منتظر اٹکا کھڑا ہے لکڑی کے دروازے جنگلے اور کھٹیاں جن پر کبھی دیدہ ریزی سے نقشونگار بنائے گئے ہوں گے اب سہرہ میں پڑی ہڈی کے طرح سفید اور بھر بھرے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے جا رہے ہیں اب یہ سارے مکان سمنٹ اور سریے کی سپاٹ تیکھے زاویے خائمہ والی ایمارتوں اور لکڑی پر چمکتے ہوئے رنگوں اور روگنوں سے شکست کھا کر نادم سے مو چھپائے کھڑے ہیں محض اس لیے کہ ان کا وقت بیٹھ چکا ہے اور وہ اب بھی موجود رہنے پر مستر ہیں ماضی، ہوا اور خاک کی مانت ہر طرف نامعلوم انداز میں بکھرا اور پھیلا ہوا یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی کلہاڑے کا پھل ہو جو حال سے اندر درائیا ہو اور اسے پھارتا ہوا آگے نکل جانے والا ہو مگر وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے پرباد سینما تیز روشنیوں میں گھرا خاموش کھڑا تھا خوانچہ فروش اور تانگ چھانگ کے شوقین آج غالباً موسم کی سختی سے گھبرا کر غائب ہو گئے تھے دیواروں پر فلم پاگل کے رنگ برنگے بینر سجے تھے جن پر پرتفی راج داڑی اور سر کے بال بے ہنگم طور پر بڑھائے پاگلوں کی سی صورت بنائے مختلف خوزوں میں نمائیا تھے آخری شو چل رہا تھا چند تانگیں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے رمیش جو اس زمانے کے ان سوشل مندروں کا متوالہ تھا غور سے اسے گزرتے دیکھتا رہا جیسے اسے اس میں کبھی دیکھی ہوئے فلمیں اور جس جس کے ساتھ جب جب دیکھی تھی وہ سب یاد آ رکھا پھر پیلس، ریڈز اور جسمن سینما دوسرے پربھات جیسے ہی کیفیت ان کی تھی اور وہی عالم اس پر گزرا ریجن سینما کے بل مقابل سڑک کے رکھ کھلنے والی بہت سی کھڑکیاں روشن تھیں اس نے سوچا کہ اگر ایف ایسی اچھے نمبروں میں پاس کر لیا ہوتا تو آج وہ اپنے پتا کی خوہش کی تاملی میں پڑھائی میں منہمکن انجانے لڑکوں کی طرح اس وقت مطالعے میں مصروف ہوتا اور تین سال بار ڈاکٹر بننے والا ہوتا باپ تو خوش ہوتا ہی لیکن ماں کا صدبی فقر سے آسمان جتنا اونچا ہو جاتا جس نے اس کی ناکامیوں کی وجہ سے ساری عمر کلیجہ چھلنی کر دینے والے تانوں کے تیر چھیلے تھے رمیش کے سر میں تو تیری طرح بھوز بھرا ہے بلکہ بھوز بھی کہاں ہیں صرف ٹین کا خالی ڈبا ہے زنگ آلی ایسی باتیں سن کر وہ بے حد ملول اور افسردہ ہو جاتی ایک تھنڈی سانس پھٹی اور دوسرے کمرے میں جا کر ساڑھی کے پلوں میں مو چھپا کر چپ چاپ بیٹھی آنسوں بہاتی رہتی پھر اسی اداسی اور مایوسی کے عالم میں تھکے تھکے قدموں سے پھر کام میں مصروف ہو جاتی رمیش گندمی رنگ کھلے ہاتھاں متناسر مضبوط پدن کا سمارٹ لڑکا تھا اسے زندگی کی ہما ہمی کے علاوہ ہر خوبصورت چیز سے پیار تھا مگر کتابوں سے دور بھاگتا تھا باپ کے خوف سے ٹیوٹر کی موجودتی میں مارے باندھیں کچھ پڑھ پڑھا لیتا باقی وقت دوستوں کے ساتھ دھوگتا پھرتا سپ شپ لگاتا ہستا ہستا تھا جیسے تیسے ہر نئی فلم دیکھتا لڑکیوں کے خورپ کے لیے بڑا بے قرار رکھتا تانک چھانک تو چلتی ہی رہتی لیکن ان سے ملنے اور باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا ان دو کی سہیلیاں کبھی گھر پر آنے کرتی تو مختلف بہانوں سے اس کے کمرے کا چکر پر چکر لگاتا ماسوم ماسوم فکریں کستا رہتا وہ اس کی باتوں سے محضوظ ہوتی، ہستی اور اس کی موجودکی سے خوش ہوتی انہوں دیکھ کر اسے اپنے اندر پیدا ہونے والے احساسات بہت عجیب سے لگتے مگر سمجھ میں کبھی نہ آسکے کہ ہر احساس اس کی آنکھوں کے سامنے گرفت کی طرح تیزی سے رنگ بدل جاتا اور ہر بار اس کی گرفت سے چک چکنی مچھتی کی طرح پھسل جاتا اسے لگتا جیسے وہ انسانوں سے لطیف تر، ماسوم تر، نازم تر، کوئی ماگرائی مخلوق ہے جو پتہ نہیں کیوں اور کیسے اس دنیا میں چلی آئی ہے اور ابھی ہوا میں اپنے دھنک جیسے رنگوں سمیت تحلیل ہو جائیں وہ سے کچھ کچھ اڑتی ہوئی تتلیوں کیسی اور کچھ کچھ جھومتے ہوئے پھولوں کیسی لگتی ہر چیز جو وہ کھاتی ہیں یا پیتی ہیں وہ ان کے مو سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں ہلک سے نیچے نہیں جاتی کیونکہ نہ تو ان کا کوئی نظام حضم ہے اور نہ انہیں گزائیت کی ضرورت ہے وہ تو سب خوشبو، دھنک اور فرشتوں کی مانت کوئی غیر مرے چیز ہیں جنہیں چاہا تو جا سکتا ہے مگر چھوا نہیں جا سکتا ان تو کہتی تم یہاں سے جاؤ ہم نے اپنی باتیں کرنی ہے اگر نہ مانتا تو وہ ماتا جی سے شکایت کرتی وہاں سے ڈاٹ سنائی دیتی رمیش تمہارا لڑکیوں میں کیا کام ہے چلو وہاں سے لڑکیوں کے قہقاوں کے دنمیان وہ دم دبا کر مہا سے بھاگ لیتا یہ تحریریں اقتدا میں ہم نے اس لئے آپ کو سنوائی ہیں جاکہ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اقرام اللہ صاحب کو پناتے ہیں یا انہیں پڑے ہوئے زیادہ وقت ہو گیا ہے اور یاد نہیں ہے تو یاد آجائے انہیں کہ اقرام اللہ کس طرح کی جبان لکھتے ہیں اور کس طرح سے افسانہ آپنا بناتے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں اقرام اللہ صاحب سے گفتبو کا اس میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں جس وقت آپ محسوس کریں میں کوئی سوال ایسا ہے جو یہاں پوچھتا ہی ہے پہلا سوال تو میرے ذہن میں ہمیشہ بردر شب کے حوالے سے ہی آتا ہے تو اقرام اللہ ہمارے ان خوش قسمت عدیبوں میں سے ہیں جن کی کتابوں پر بین لگا ظاہر ہے بین کسی ایسی بات پر لگایا جاتا ہے جس سے سسٹم تھریٹ محسوس کرتا ہے تو ان سے ہم یہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تھا ہے ایسا جس کی وجہ سے وہ نے آپ کی اس کی طرح کو بین کر دیا اس میں سب سے بڑی ویدہ تجھے تھی کہ اہدے حکومت حکومت ڈپٹیٹرشپ آگئی اور وہ مذہبی قسم کی ڈپٹیٹرشپ آئی تو سنید یہ ہے کہ کسی صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ مردم اومن کی حکومت آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایسا آدھ پبلش کیا جا رہا ہے جس میں اسلاحی نکتہ نظر سے بہت زیادہ خان جائے اس پر وہ ہمارا دپارٹمنٹ انٹرومیشن دپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک ریپورٹ بنا کے جو سیکشری ہوم تھے ان کو بھیجوائی انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس جوہرین پڑھوں پہلے کتاب پڑھوں پڑھیں پڑھیں دیکھوں کو ٹھیک کہ انہوں ڈکھائے میں یہ غلط پس پڑھتا انہوں ڈکھائے میں یہ غلط اتضاد حسن صاحب سے مشورہ کیا خانے کا جناب یہ کتاب بڑھ لکھی تھی انہوں بھی یہ اگرچہ اسی عہد میں کچھ اور کتابیں جو مجھ سے بہتر نامور لوگ ہیں اور مرانوں تک ان کی پہنچ ہے ان کی کتابوں میں اگر کچھ فہاشی کہا جا سکتا ہے تو اس حد تک وہ چلے گئے ہیں میں لکھوں کتاب جو ہے ان کی بہننی ہوئی میری کتاب بہن کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کتاب آپ کی اور ایک دو دن کے بعد میں پھل گیا تو انہوں نے کتاب تمہاری پڑھ لی ہے یہ اگر جعرق صاحب کا ماشراللہ نہ لگا ہوتا تو ہم رٹ کرتے اور ہائی کورٹ کے جج سائبہ جو اس کو کتاب کو بحال کرتے ہیں لیکن آپ دکت یہ ہے کہ ہر جج اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ڈکٹیٹر وقت ہے اس کو خوش کر سکتے ہیں اگر کسی کتاب پر کوئی اتراز ہوا ہے کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی تو یہ چیزیں آئی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں جھگڑے میں پڑھنے کی ہو کہیں کہ ٹھیک ہے پاس بت کرو بہنے ہو چلتی نہیں ہے اس پر انہوں نے پھر مجھے مزید کہا کہ اگر ہم رٹ کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتی ہے تو آپ پر سب سے بڑا اتراز یہ آئے گا کہ آپ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے آپ نے بغیر حکومت کی اجازت کی کتاب چھپوائی کیوں یہ غیر قانونی حرکت آپ نے کی تو آپ بھوکتے ہیں تو اس میں پھر جب منیمم سزا آپ کو ہوگی وہ ناکری سے خالی ہو جاتا ہے میں نے کہا یہ تو کام بہت غلط تھا انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ چک کر کر بٹھ رہا کہ جب حکومت جائے گی تو پھر دیکھنا تو وہ اتنی لمحی حکومت ہو گئی بارہ فائد پھر جب بارہ سال کے پاس تو چلے گئے تو میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے اس کی جٹ کر کے خام خام اور اکیل بھی کروں گا اور کو خاص فائدہ نہیں ہے کوئی بات نہیں نہیں لکھ لیں گے یہ ہے جناب جواب تو بیسے آپ تو اسے چھپ جانا چاہئے آپ تو کچھ مختلف ہو گئی ہے نہیں قانونی لحاظ سے جو کتار ایک پر بہن ہو گئی ہے وہ دو مرکے ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ حکومت اس پہلے آرڈر کو واپس لے دوسرا یہ ہے کہ ہائی بورٹ اس کو سیکسائز کرتے ہیں تو دونوں میں بہت میند کا مصلا ہے کسی نہیں بھارت ہوتا کرنی ہے وہ جن لوگوں نے پڑھنی تھی انہوں نے پڑھنی تھی انہوں نے پڑھنی تھی وہ پیجر کو بہن ہوئی ہے تو پوکیسے کے بعد اتنا سٹاک تھا وہ حکومت کے قائلہ انہوں نے جا کے اپنا قبضے میں لے گیا اور پھر اس میں سے تقریبا 90% انہوں نے ریلیز کر دیا جو سڑک پر بیٹھ کے کتابیں لے گیا پیسے انہوں سے لے گیا تو وہ سڑک پر بکھی لے گیا کوئی جسا لوگ انہیں بھری تھی اس پر یہ ہے یہ بلکل درست پاپ ہے کہ جن لوگوں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے تھی انہوں نے پڑھ لی اس لیے کہ ابھی پچھلے ہی دنوں شمیم حنفی صاحب نے کہا کہ وہ چاہیے کتاب تو وہ کسی دوست نے فوٹوکاپی کروا کے مجھے بھیجی اور پھر میں نے انہیں بھیجوائی وہاں پہ تو ظاہر ہے کتابیں جب اویلیبل نہیں رہتی تو اس کے پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یا پرانی کتابوں کی دکھانوں سے ہم اسے خریدتے ہیں یا پھر اس کی فوٹوکاپی کسی دوست سے لے کے کرواتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایک سوال اور ہمارے ذہن میں آتا ہے آپ کے افسانوں کو پڑھتے ہوئے جس زمانے میں آپ نے افسانیں لکھنے شروع کیے وہ تو علامت نگاری اور تجلید نگاری اس طرح کا کوئی زمانہ تھا آپ کے ہاں بھی ملتے ہیں افسانیں علامتی بھی تجلیدی بھی لیکن آپ کا بیشتر جو اظہار ہے وہ وہی ہے جسے ہم حقیقت نگاری کا افسانہ کہتے ہیں تو اپنے زمانے کے ٹرنڈ سے ہٹ کے آپ نے لکھا اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو فیل ہوئی اس کی خاص وجہ تو صرف اتنی ہے کہ نیا عدب میں نے پڑھا نہیں تھا اور جو پڑھا تھا مطلب کافکا کو دیکھا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اس کی نقل میرے پاس سے مائے تو تو حد یہ ہے کہ کافکا خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے کوئی بہت اچھا نہیں لکھا مرتب اقتوں نے وسیعت کی تھی کہ اس کو جلا دیا دے تو وہ کسی نے بہت رہن کیا اور جلایا نہیں تو وہ کتاب ہم تک پہنچ کی اور اس نے پھر ترینٹ سٹھ کیا جس سے بہت سے لوگوں نے لکھنا سیکھا نئے انداز میں لکھنا سیکھا میں نے اس وقت تک جتنا کچھ پڑھا تھا وہ کہا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند عدب کا انفلنس تھا اور میں نے جو کچھ لکھا وہ بھی تقریباً اس ہی کے تحت دیکھا وہ چند باتوں میں لوڈ بہت زیادہ تھے میں نے شاید وہ لوڈنس کچھ کچھ کم کریں غریبوں کا ذکر ہے اور لیکن غریبوں کا ذکر کو بہت سے انداز طریقے ہو سکتے ہیں جن کو حل کیا جائے طاقت کا استعمال کچھ ضروری نہیں ہے لیکن کمنسٹک جو ہے اس میں طاقت کا استعمال بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر ریولیشن نہیں آئے گا اور جو ضربرست ہیں وہ اسی طرح قابل سے رہے ہیں آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ کچھ ایسے عدیب بھی تھے جو اس طرح کے نوبل لکھ رہے تھے جس کی بنیاد پر آپ کے نوبل پر بھی کچھ ایترا ذات ہوئے کہ وہ غیر اسلامی عدب ہے یا وہ اسلام کی خلاف لکھا جا رہا ہے تو اسی کی حوالے سے ایک سوال ہے تو گرگے شب کی حوالے سے ہی ہے میرا خیال ہے یہ آپ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ امبوماً خیال کیا جاتا ہے کہ ناصل زردی صاحب کا قولم میں نے پڑھا تھا تو اس نے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ گرگے شب جو ہے اسی سے ہی نکل کر کے بعد میں وہ مانو پچھ سیا تھا نوبل راجہ گر نے دیکھا دیا تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی ایسا تھا یا یہ ایک سے ہی کسی نے کہہ دیا میں نے جو نئے لکھنے والے جنہوں نے نئے انزاز کا لکھا ان میں ڈاکٹر انور سجاد بہت مشہور تھے اور بہت ان کی کتابیں پڑھی بھی جاتی تھیں ان پہ بات چیز بھی ہوتی تھی لیکن میری سمجھ میں وہ نہیں آئے میں یقین اس بات پہ رکھتا تھا اور آج بھی رکھتا ہوں کہ لکھا جاتا ہے کاری کے لئے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی حصہ ہو سکتی ہے اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے اس کی وقت کڑھی کے لئے ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ان سب صورتوں میں اگر وہ پہلیوں میں انجا رہے اور اسے وہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہی ہے جس کو کس شد مصادف نے پیش کیا تو کوئی خاص مجھے تو اس میں کوئی حکمت نظر نہ آئے سکتا ہے تو آپ نے گروگشت کے بارے میں جو فرمایا اور بانو کتسیا کا نوول جو ہے راجہ دیکھ اس میں مماسلہ جاتا ہے مجھے یاد تو آگیا تھا کہ بانو کتسیا صاحبہ کا میں نے اس کا حوالہ دل اللہ جو ہے وہ کیا بھی ہے کہ وہ کتاب تو جاری نہیں لیکن ان کا نام نہیں دیا مسئلہ طرح کہ اس کو کنٹروبرشل بنانا نہیں چاہتا ہوں میں اس مسئلے کو ٹھیک ہے ان لوگوں نے کیا اس میں کئی لوگوں نے کتابیں میں دکھی ہیں کہ اور انہوں نے میری کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ تو بہن ہو گئی اور یہ چل رہی ہے کیونکہ یہ خمبرانوں کے چاہیتے تھے یا یہ تھے یا وہ تھی اس طرح کی بات لیکن میں اس کو کنٹروبرشل میں لے جانا نہیں چاہتا ہوں غلط یا صحیح جو بھی میرا خیال تھا وہ یہ نہیں تھا اس میں کوئی بحث تو نہیں ہو سکتی یہ اس لیے کہ بارہ سال تک تو وہ رہا جاتا ہے وہ کرتوں کی دھوم بھی سیدھی ہو جاتی ہے تو وہ پتہ نہیں ہوئی ہمارے ہاں یا نہیں ہوئی وہ چلے تو گئے مگر دھوم کا پتہ نہیں ہے دھوم تو کی جانا ہے الحمدلللہ ضرم ابھی تک ٹیڑی ہے اچھا اب یہ آپ نے کہا کے جواب لکھتے ہیں کوئی بھی لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کار ہی ہوتا ہے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عدیب ہے اس کے اندر کچھ ہوتا ہے جو کہنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے جو اسے لکھنے کی طرف لاتا ہے متحرک کرتا ہے دنیا میں جو دلچسپی کے مختلف عمور ہیں یا مہین طریقے ہیں ان میں پڑھنا بھی ایک ذریعہ ہے تو ہر زمانے میں ہر عیل میں مختلف انداز لکھنے کے رہے ہیں اور اور میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت اچھا مدہ یا عدد ہماری زبان میں شفیق اور عمان صاحب نے لکھا ان سے پہلے شوکت آنگین میں لکھا ان سے پہلے رتنا سرشار نے لکھا اور پھر ہوتے ہوتے بات یوسری صاحب تک آئے انہوں نے بہت اچھی کہانیاں لکھیں بہت اچھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو عدد سنجیدہ ہے اس پہ زیادہ دیر تک وہ ایک بار پڑی دوسری بات پڑی اور ہر بار مجھے لٹھ بھی آیا ہنس بھی آئی جو کس بھی آئے ریاکشن میرا بات پوزیٹیو وہ کہانی آج تک بھی پڑی جا رہی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اول کوئی دیکھتا ہی نہیں تو آج میں سوچتا ان کا کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ تو اس کہانی میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انگریز چلے گئے وہ حکمران نہیں رہے دیشیوں کے ہاتھ میں وہ آگئی ہے حکومت اور وہ ریلگاڑی چلا رہا ہے اور وہ اسی طرح چلا رہا ہے جیسے اپتھل نہیں تو اب اس میں حضرت کیا بات ہے اور اس لئے وہ میں یہ سوائے چاہوں کہ ہاں ایک بات یقیناً صحیح بھی جاتی ہے اور وہ درست بھی ہے کہ عالمی عدب میں جن عدیبوں کا مقام ہے وہ ضرور اپنے کہانیوں کے اندر اپنے بیانوں کے اندر موقع محل کے مطابق دنس اور وٹ اور ہیومر ان سب چیزوں کا استعمالی کیا ہے انہوں نے اور کرتے رہے ہیں اور اس کو اپریشییٹ بھی کیا گیا تو میں نے بھی اب جو اپنے بیوگرافی کا حصہ جو ابھی جو چھب رہا پہلا حصہ اس میں بھی کچھ لائٹر وین جس کو کہنا ساہیے رکھنے کوشش کی ہے لیکن اس میں پتہ تک جلے گا جب آری کے ہاتھ میں کو کھٹا پہنچے دیں تو پھر ان کا ریاکشن جو ہے اس سے انہوں فیڈ بیک ہمارے ہم بہت کم ہے یہ کوئی صرف مند معاشرے کی جانت تو نہیں یہ بات جاتی لیکن ہونا چاہیے اور شاید ہم ابھی اس منٹل لیول پہ نہیں آئے کہ جہا کاری اپنے آپ کو مصنف کے لیول پہ سمجھتے ہوئے اور اس کی کسی بات پر اگر وہ خوش نہیں ہے یا اسے کوئی اختلاف ہے تو وہ اس کو کنوے کرتا ہے جو چیزیں اس کو پسند آئی ہیں ان کو بھی وہ کنوے کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں میں دیکھا ہے کہ بچے بھی لوگ بھی جو بچوں کے رسالے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بیچے جہاں نکال کریں اس میں سے لطیفہ پڑھتے ہیں اور لطیفہ عموماً سٹینڈرڈ قسم کے ہوتے ہیں سٹینڈرڈائز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے رسالے ہیں ان میں استادوں خلاف ہوتے ہیں اور جو بالموں کے ہیں ان میں بیگیوں کے خلاف یا شہروں خلافات ہوتی ہیں اسی کو مزا بنایا جاتا اور اسی بھی ہوتا جاتا تو خیر جیسے بھی ہے لیکن دیپر ویٹ اور جو معاشرے کو سمجھ کے اس کی جو کمزوریاں ہیں ان کو نمائع کر کے عمر پیدا کیا جائے وہ زیادہ قابلتہ رکھواتے ہیں ابھی آپ نے اپنے آرٹو بیوگرافی کا ذکر کیا ہے تو کوئی حصہ آپ کے پاس ہے اپنے سنانے کے لئے یہاں جی وہ ہے ایک میں حصہ لکھا ہوں جو ذہر طب ہے ہاں اس میں سے نہیں ہے جو اب دوسرا حصہ کے ہی ایک لکھ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ میرا ملتان میں قیام جو ہے وہ تقریباً ملتان میں پہنچا ہوں تو ملتان میں پہنچا ہوں تو یہ لائف ٹائم ہے اور تو اس لئے میرا خیال ہے کہ وہ شاید میں جذباتی جوانی کی جذباتی سے نکل گئے کچھ باتیں بھی کسپ ہوں اس میں تو آج جب میں نے یہاں پڑھنے کے لئے لے کر آیا ہوں وہ تعلیمی کا زمانہ آئے تو میں وہاں سے راحل ہو گیا تو وہ میں پردست کام آپ کو ایسی فربری انیس سو اٹائیس کے پہلے ہفتے کی کوئی شام تھی اب دن اور تائیس تو مجھے یاد نہیں ملتان میں انہوں نے مثل فرمودہِ تقدیب کے کہا کہ کل صبح پہلی بس سے ملتان چلے گا اور وہاں سلیم کے ساتھ شراکت میں دکان چلا اس کے والد سے متعلقہ معاملات تیہ ہو چکے ہیں چور پہ لائے ملتان کا بہت اہم تجارتی مرکز ہے پھر اس کے لیے انہوں نے مجھے بدات کے لیے کہا کہ ہم چونکہ امرسل سے منتقل ہوکے پاکستان میں آئے چیز چھوڑنا نکھا جیسے افرسل میں گروہ بازار ہوا کرتا تھا چو پہ لائے کب ہوئی مقام میں سریم نے منتال میں ہندو تارکین وطن کی ایک متروکہ دکان پہ بے اجازت سرکائی ہوتے داران قبضہ کیا ہوا ہے اس کی علاوٹمنٹ کی پرات تم مت کرو اور ان کے ساتھ کارباد میں شریک ہو جاؤ ایف ایس سی میں تمہارے داخل، تمہارے فیم ہونے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انٹرنس کے مطلیانہ تعلیم کے بعد علم کے شہر میں داخل ہونا تمہاری تسائل پسند طبع سے مناسبت نہیں رہا اگر تعلیم مقدر میں نہیں تو بازدت روزی کمانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا تم اس موقع کو تحفہ خداوندی سمجھتے ہوئے غنیمت کیا ہو پھر انہوں نے مجھے ایک قاضل دیا جس پر منتال میں سلیم کی رہائشگار کا تفسیلی پتا درستہ اور یہ بھی بتایا کہ منتال میں تمہاری رہائش سلیم کے ہمراہی ہوگی سلیم عمر میں مجھ سے چار سال بڑا تھا اور پچھلے آٹھ دس پسوں سے ہمارے درمیان لڑک پن کسی دوستی والے جوابت چلے آ رہے سوچا کہ اب واسطہ پڑے گا تو تعلقات کی نوعیت خود کو خود ایک نیا اور مختلف لفت وضع کر لے گی تعلیم کے میزان میں ہم دونوں برابر تھے وہ بیgi امتحان میں پہلے اپلے 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 اپھئے ہوکر ہوئے مگل پاس نہ کر سکے اور میں اپلے 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 اپس ہی کرنے میں ناکام رہا پجارت میں ہم دونوں کا تجربہ ایک سا تھا جمبساتے کی دکان اور کننے کی ٹھیلے سے آگے نہیں برسا تھا اسی طرح سے کچھ آئے اور میرا خواہد ذرا سا آگے بڑھ جائے بورے والے میں میرا دل خوب لگا ہوا تھا زندگی نہایت مدر سے گزر رہی تھی ذہن میں پیچھے کہیں ایک خوف ہمہ وقت پھن اٹھائے سرسراتہ رہتا کہ اتنی چھوٹی جگہ میں تم چاہے کسی کو کچھلو ترقی کے ان گانات محدود رہیں گے نئے مواقع کا انحسار قسمے کے رقبے آبادی کی تعداد مصموعات کی اقوام سنتوں کے پھیلاؤ اور کمپنیوں کے وہاں پہ ریجسٹر دفاتر کے قیام پر ہوگا ایسی سوچیں جب مجھے گھیل لیتیں تو بورے والے میں مجھے گھٹن اور تنگی کا شدید احساس ہوتا آسمان صرف چند فٹ کی بلندی پر اٹھا کھڑا کھڑا در آتا اچھا اگوار مجھے کبھی ایڈیاں اٹھا کر اپنا قط ان سے کرنے کی نہیں سوچی ورنہ میں آسمان کے پار نہیں کر گیا آتا ملتان بھیجے جانے پر ایک خوشی بھی ہو گئی تھی کہ میں عمر بھر بھولے والے کے کوئن کی مینڈکی کرنے سے بال بال بچ گیا پتہ نہیں وہ کون مرد خدا تھا ملتان یا آرلیان ملتان سے کسی باعث ایسا رنجیدہ ہوا کہ قلب آب احراد مجھے سیاہی میں دھرویا اور یہ شیم لکھمایا کہ ہار چیزس توفہ ملتان گرس گرمان بناہ کو دستا صدیاں گزر گئی مگر یہ شیر محبان وطن کا دن جلانے محبان ملتان کا دن جلانے کے لئے ابھی تک موجود تھے اور جو کوئی بھی تھی ایک بار سنتا ہے اس کے ہافتے میں سبھ ہو جاتا لیکن اس شیر میں توائے وطن کے اور کوئی شیر کی اصاف نہیں پائی جاتے اور وطن تو جن اصاف کو تک مدی قرار دیا جاتا ہے وہ میں بھی ہوتا لفظ توفہ سائل نے یہاں تردن اپنے اور ملتان کے لئے چھوئی نفرت جلن حسد بلکہ اپنی شتر جیسی انہیں رکھنے کی سرشت کے ارہار کے لئے استعمالی چیار ورلہ توفہ میں تو اچھی خوبصورت دن پر دیل چیزیں اپنے نہایت دیاروں کو یا نہایت اہم اور زوراور ہستیوں کو مخصوص طور پر پیش کی جاتی ہیں دنیا بھر کی تغرافی ادانوں کا فیصلہ ہے کہ شمالی اور شمال مغربی ہندوستان دنیا انتا ہے سب سے بڑا گھر اور دھول کا میزان ہے یعنی ادامنے ہماریہ سے لے کے جہاں تک یہ راجستان ختم ہوتا ہے وہ سارا علاقہ اس کو انہوں نے دھول کا میزان قرار دیا ہے کہ اتنا بڑا میزان پورے پورا ہے اس کویا اور کوئی نہیں ہے جس میں اتنی دھول ہو اور اتنا وسیع ہو اس راجعہ کا کونسا ایسا شہر ہے دلی، جیپور، بہاورپور، سکھر، لاہوٹ سویتھ جہاں پر یہ چاروں چیزیں میں افراد رہی پائی جائیں یہ تو شائر کا محض رنج و غصہ تھا جس نے سارا ملوہ اٹھا کر اکیلے گونتان کے سر پڑا لیا اس شہر کی مشہوری اور کسی قدر سور پانے کی وجہ ایک عام سی کمدوری ہے کہ جس کی بھد اڑائی جا رہی ہو حد تک اور تنہیر کی جا رہی ہو تو دوسرے سب لوگ شوق سے سنتے ہیں ایک ایک لفظ سے حد اٹھاتے ہیں اور لذت کا وقفہ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے بار بار فرمائش کرو کہ کیا یہ پہلے شہر کی پہلا چندہ تلکی کو کسی طور کم کر سکنا ہے اور کیا آہندہ اس کے منفی اثرات کا مناسب سردے باک کر لینا میرا جواب اس پاک میں میں نے ذریع نظر مضمون کا عنوان دوسرے شیف کے مصرہ اہولہ کے ایک جس کو بنایا ہے اور طریق مقالف کی دشمنی موڑ لینے سے ہر کس حج کٹایا نہیں اس کا عنوان ہے ملتان امام ڈینی سو mashی علیہ کی بہرین کا تخ里ہ پوری بہری سے ملتان ç cadن حسطان کا ہو گیا اور حسطان میں انہیں رہائشک کے مئی سرکاری ملٹان بنیا میرا ستارہ اندنوں خوب بلندی پر گراج رہا تھا دکان کے شراکت اپنے مندر کی انجام کو پہنچ چکی تھی کیونکہ آپ آنکہ جاہر ہو رہا تھا کہ اس کی الارٹمنٹ سرین کے نام تھی سرکاری پروانے میں میرے نام کا کوئی حوالہ دس دنہ تھا واندن کا منطان آنا اور ٹکان کا جانا میری تاریم کے جاری ہونے کے روشن امکانات اب قدم پر قدم واضح ہوتے جا رہے تھے جسے سوے سادے اپنے نو میں تلوے آفتاد کی جنی کہا کرتی اب سفر کا آجوال ہے بسکر بھائی جانب ریل میں لائن ہمارے ساتھ کا کوپ تیل دھوٹی آ رہی تھی بھائی جانب رہ کے بعد اس پر بیہادی میں تھی کروڑ پر کان لوگنا نہوں گی سٹیشن آتے ہیں بھائی جانب رہ سے ملتان اس ران سو جائے تو ٹرین کوئی چھے گھن سے بیتی ہے بھائی جانب رہ سے ملتان کا سفر بزریا آلنکیو روڈ صرف دھائی گھن سے پھتے کر دیتی ہے ویہاری اپنے سے ملتانی زبان کا لبنہیلہ کانوں میں کبھی کبھی پڑھنا شروع ہوا مقصود رشید میں تو ہر آواز جو اُبھڑتی وہ سرائیتی اندھن گئے ہوتی ملتان یہاں سے لگ بچ بیس میل کی گھنی پڑھتا ہے جب دس کارمی لہتا ہے جہاں تو ملتان کونہ کی پڑھنٹی پڑھنے شاد اپنے آلم کے بلند تریم حصے ان کے مقصرے کے بلند تریم حصے نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور نفرے سے میل پر میل واضح ہوتے کر جائیں گے حتاکہ ملتان شہر کے دے نونی راکے میں آپ پہنچ رہے ہوں گے کہ اپنے کی ستہ زمین سے بلند تریم حصہ عالت بھر ہزار پھٹ اونچہ ہوگا اس پر میں گمبت دنیا کا بلند تریم گمبتوں میں سمار ہوتا ہے ہمارا سپر چھوٹی بھونٹ میں گیسر درن کے گندم کے کھیتوں کے درمیان ہمارے کولا رہا تھا چاروں پر چاند تک نظر دیکھتی تھیں میل پر میل زمین گندم کے کھیت اپنی گوز میں سمارے مستدرین آسمان کے کان میں بات پر تھی نظر آ رہی تھی جیسے آسمان اس کا شہر ہو ہرے بہرے لے لہاتے لائل دہار دیتوں کا پھراؤ انسان دیکھتا تو آنکھوں سے سید شکمی کی تمانیت پر اظہر ہوتا اور سید چشمی سے ابو جیت پھرکتی کپسی میں ملک کے تینچا ساتھ برسوں سے بیت دفتان دیکھ روز ملک پہ یہ ملکشف ہوا کہ پاکستان میں جو شخص بھی آج تل ہوتوں نے روزگیر کے لیے کام کر رہا ہے اس سے دھناموں مطمن نظر نہیں آتا مثلاً اگر کوئی دھنیا اور کنرک ہے تو وہ اپنے کوپتر کا شاہدی ہے کہ مستحف تو وہ اس سے کہیں دوسر کام کردھا لیکن بخت کی یادری مزد پر آمازہ نہ ہو تو میں کیا بچھتا ایسے واقعات اگر سے آئے دن ہم سب کی نظروں سے بجھٹے رہتے ہیں لیکن انہیں جنوں چونکہ میری پریدی عزیز بچے کا آپریشن میرے سفتہ لاہور میں ہوا تو میں نے ذاتی طور پر ایک ایسی چھوٹکی کی کارڈ اور جنر میسوچ کی جس کی سہار میرے برداز سے باہت ہے اس کا ذکر کچھ یوں ہے آپریشن کے پاس بچے کو کھونی طرح ہوشنہ آیا تھا کہ اسے پیش کرو ہو گئی جو ڈر تھا سے کہیں آپریشن کے نتائب میں بگاوے کا موجود نبر ہے اس پر ہم سب پریشان کہ گھر کی عورتیں نہے میند سے بچے کو سوال رہی تھی مریضوں کی ندازت کے لیے خصوصی طور پر تدبیر تیاستہ فشہ اور نرس وہاں ڈیوٹی پر حاضر تھی مگر کر کچھ نہیں نہیں تھی اور ماسے پر پیوری چوہائے اس میں بڑھ رہی تھی جیسے ہم کسی طرح خصوصی بار ہوئے اور کبھی زبان سے کبھی رہی تھی کہ کہہ کرتے بچوں کو سبھاڑنا اور صاف کرنا تو اب میرا نصیبہ بند کے رہ گیا ہے والدہ نے اس سے کہاں آپ اپنے کمرے میں جائیں جو ضرورت ہوگی تو بڑھا لیں گے وہ ضرورت کا چھٹکی اور چلیں گے اپنا تُسا بارہ ماں فریضہ جو روزگار پر ذریعہ بھی ہے اگر کسی کو اس سے پیاد نہیں اس پر فغر نہیں اور اُٹا اسے بائے سے بے زدی گردانتا ہے تو وہ مستقل وقت سے بے اتمنانی اور اس طرح ہو کے رہ جائے گا یہ دونی رویہ رہتا رہا اور آج جب کہ من کو بہتر بڑھ سوڑے ہیں تو معصوروں پر اس کے بڑھے طرح نکر کے سامنے آگئے ہیں عوام جو ہسپتال کے عملے سے ختمت طرف کرنے کا حق رکھتے ہیں اب اگر ان کے رویہ سے پریشان ہوں گے تو بات دنگے فساد پر منتج ہوگی اور وہ رہی ہے کچھ بسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ڈاپٹر میکمہ میں سہر کاملہ ایک فریق ہے اور مرید ان کے تیمالدار اور ورسا دوسرا فریق ہے کئی بار فریق ہے ہم جن کر ایسے لڑکر دادوں چوجات ہوتے ہیں کہ بھولی دنیا کے باشیوں پر افسوس حیلالی اور بجنابی سمیٹھتے ہیں اس جیسی سب کبھاتوں کے ڈانڈے تقسیم ملکہ ہنگام پر جو ہون ہون کی ہوری کھیلی گئیں اور پاکستان میں عرب اور رفعہ کی دولت بغیر کمائے ہوئے تیزہ اہستحقات بٹی کچھ سے لوگوں کے درمیان دوسروں کے حکوم کا سہول اٹھیا اور اپنے حکوم کو فرائض کی حضور کا قیوم کرنا ازہان سے بڑھ لیا اینوری حکومت کے جرام سے سرکاری ملہت میں اپنے کام پہ تمانیت اور تفاہور کا جسطہ پر سیکھا تھا وہ تفصیل کے بعد پرانے لوگوں میں اسی طرح اپنی رجائی سے خود اعتمادی اور مسکت خودیوں سبیت مولید رہا گھروں کی صحت کرنے والے اور ان پہ کافی کسنے والے کو صحیح کہتے ہیں اس سے اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سائسی علم دریاء ہوئے یعنی گھشت میں دریاء کی مانند ہے اور اسی کی طرح اپنے اندر انجونت خصوشیات رہتا ہے وہ اپنی ادنا حیثیت پر پتہ ہی نازم نہیں بلکہ اپنے تجورتے اور عرب سے مالکوں کی دوسر خدمت کرنے کی پورپوس چکتا ہے ہمیں کسی یکی بہت رہا کسی 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 موسیقی 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 تو بہت رکھتے ہوں گے لیکن جو کچھ سننے میں آیا ہے وہ پرانے معاشرے میں تاجر کی حسیت رکھتے تھے اس کے علاوہ ان کی کوئی اہمیت نہ تھی وہ ان چار بڑوں کے مقابل قطعی ساندی حسیت کے والے سے وقت کا تخاذہ تھا کہ اگر وہ اپنی جان و مار اور عبدالوب چاہتے ہیں تو ہندوستان چلے تھے اور بورٹ چلے گئے اس سے یقدم ملتانی زمان کے قریباً چینیس فیصد ملتانی بوڑیوں میں ایک ہی حلے میں کام ہو گئے اس سے یقدم ملتانی زمان کے ان کی جگہ پر امپارا دنہی ان کے محاضر آئے جو بھونتے تو اردتے لیکن نہائیت اکھر اور پھردنے لگو گہجے میں لیکن سرائیتی زبان کو غیر مسلم ہو کہ جانے سے دو دھسکا لگا تھا وہ اسی طرح پر سرائے رہا تھا ان بہادرین نے جو بہت بڑی تعداد میں آن کے آباد گئے تھے اپنی دلائم اور معاشرت کی نہائیت حاصلانہ اور مفسدانہ انداز میں تان تشمیم تلہید کے دور پر اور فاتح پر رہنے کے باعث جو دو عظیمیوں کے معاقیان مغیرت ہوتی ہے اس پر اٹھی طرح دونوں فریق کا بھی سے لیا رہے تھے بہت دوسری بات یہ ہے کہ سرائیتی بولنے والے عام لوگوں اور اسرافیہ کے لیے جینا مرنا ترقی منظر تنظری امری غریبی غرض ہر لحاظ سے ان کا سبھی منطرم سے واقع تھا جبکہ محضر گروہ نے کراچی پر کلی انسان کیا محضروں نے تاریخ کا نیت نہ دین لیکن جو چاند لڑکے ان کے پڑے بھی گئے وہ کراچی اور حضر آباد کو انتقل ہونا ہے محضر گروہ کو گزرنے کے ساتھ ساتھ کراچی سے بابستہ کی بھراتہ شرا گیا شاید وہ پہلے اپنی ماشیت یا دم ہم کئی گناہ بڑھ جانے پر مطمن ہو گئے تھے لیکن اب ترقی کی رفتار کم ہو جانے کے پاس پھر سے غیر مطمن ہو رہے تھے اس لیے وہ اپنی سیاسی اہمیت بھرانی کی قدر سے ایمکیو ایم سے ملے گئے پھر جب ایمکیو ایم خود بکھنے لگی تو خاموشی اخت کیا کرنی ہم دنوں نے شہر پر ان کی عمد آئی آج بھی کوئی مؤسر ہے یہ سروں خاندان پھرانے تو تھے لیکن چاروں میں سے کوئی بھی دھرتی کا بیٹا نہ تھا سب ہی بار سے آئی ہوئے تھے لیکن چاروں کیوں کہ سوڑیوں سے نہ آبا تھے اور اب تک اور اب تک گھش گھتھا کے ہر لحاظ سے دھرتی کے فرزند بن جو گئے تھے اور انہوں نے ملتان کو وطن دن سے باندیا تھا ان کی اپنی تحضیق تھی جس میں تکلک رکھ رکھاؤ شان شاپر دنیا تی پتر تھے کوئی رئیس کسی دوسرے کے خیر بغیر باقاعدہ شاہدہ داوت کے کبھی نہ جاتا تھا مختلف خانداروں کی آپس میں دوستیاں کو بڑی حد تک مفکول تھیں سب رہوشہ ایسے پچھر تھے جن میں ایک ایک اپنے جگہ پر پھائی تھا اس زمانے میں ملتان میں ملتان میں ملتان میں ملتان میں اشراغیہ سے وابستہ خاندان تھے یا ان کے قارندے ملازم شکمتگاہ تھے یا قاربین جیسے راہ ترخان، یوہار، کوٹوان بغیرہ جو ان کی خدمت کے بھی ہوتے جو لاحے البتہ خاصی تعداد میں وہاں پر بریشنی کپڑا بھونتے تھے جس کے لئے ملتان مشہور تھا باہت سے آئے سرکاریوں کے ذران کچھ سازے بغیرہ کچھ متوسط کا شمار کیا جا سکتا تھا میں نے ایک بار دکھا کہ اشراغیہ کے ارکان آپس میں کس طرح کی وضیداری کا اعتماد کیا سکتے تھے دو رئیس آمنے سامنے سے اپنی بغیوں میں سواہ چلے آ رہے تھے جو ہی انہوں نے دوسرے کو دیکھا دونوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے دایا ہاتھ آداد کے انداز میں پیش آلی تک لوگوں پیدلے چھوکے اسی طرح کھڑے رہے جب تک کہ دونوں بغیاں گزر نہیں ہوئے ملتانی جوان پنجابی کے دیرے اثر بہت بدل ہوئی ہے مسلم اندنوں چاند اور بھتر کو سرائی کی والے چاندر اور بھتر پے پا باؤ کوئے کو باؤ دے کے اور رے کو لپا دے کے کھڑے کھڑے دے کے کھڑے دے کے مجھے کو اس میں ہندی لہجے کی چھلک نظر آ دے سرائی کی اب اٹھنی گاری بھی جہی ہیں بلکہ رسی کی طرح چکنی ہوتی 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 صرف نیلا نیلا ثابانی بان کر رہے جس ملتانی تحزید کا بڑا جوز غضہ داری اور اسے تو وہ بگیوں میں گزرنے والے دونوں رئیس جب اس جہان سے رخصت ہوئے تو اس لپیٹ کر ساتھ لے گا اپنے ہونے واپس آنا میں اس تحزید کو لوگ کر آنا اس وقت ملتاہ میں چار قرآن خاندانوں کی باقیار چل رہی ہیں اموالہ دنیاں کے محضبین ہیں اور کونس بڑی سادات میں تنجابی آبادگار پہنچے ہوئے ہیں نتیجہ پتانی کیا نکرنا ہے یہ نصرہ یاد آتا ہے نہ خرص کی بخیہ گری نہیں نہ جنوب کی پردہ گری نہیں بہت شکریہ ہمارے سامعی میں زیادہ تعداد طالب علموں کی ہے اور یہ اس عمر میں ہے لگ بھرد جس میں آپ نے لکھنا شروع کیا ہوگا تو ظاہر ہے آپ نے اپنے جوہر کو پہچانا انہیں بھی پتہ لگنا چاہئے کہ کیسے پتہ لگتا ہے آدمی کو کہ وہ افثانہ نگار ہے یا ایسا کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے تو آپ کے تجربے سے بھی وہ سیکھیں گے کہ یہ اپنے جوہر کو پہچانا کیسے جاتا ہے اس کا ادراک انسانی وجود کو کب اور کیسے ہوتا ہے کسی زیادتی پر جو صرف مجھ تک محضود نہیں بلکہ معاشرے کی کسی فرد تو بھی ہو رہی ہے تو مجھے اس سے جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بار بار اظہار کا تکا جاتا ہے میں زندروں سیکنڈی ایس کا سٹوڈن تھا تو میں نے اس زمانے میں میرے والد ملتان سیبر آسپیٹر میں پہنچتے تھے اور ہمیں وہاں رہاست کے لیے مناسب کے لیے بھی ہوئی تھی تو میں ہر شبہ کو اٹھ کر سیر کے لیے پہنس سیر کے لیے چاہ جاؤ ایک دن میں نے دیکھا کہ تاری کا جو ڈس بن ہے اس کے قریب پہنچ دنیاں کچھے گی کٹھے ریٹھے میں نے کہا جا کے دیکھنا چاہیے میں چلا گیا وہاں وہاں جا کے دیکھا وہ ایک ناؤں گھنس بچہ جس کے گلے میں آزاد بند غانبن اس سے اسے پھانسی لے کے مار دیا گیا تھا اس کی لاز اس شردے میں بے گھروں پپن نمگی پڑی میں نے اس پر ایک کہانی لکھ کے وہاں وہاں تم پڑی جاؤں دیگل ہے وہ کچھا وہاں نے یہ دیکھا تو تو جس میں ہوں کہ اسے پڑی وہاں نے کہاں دیا وہاں 쓰고تند کہ وہاں کہت پہر وہاں وہاں یہاں بہت سے اس کے لئے کام کرتے ہیں کوئیس کا میرسین یہ افورد نہیں کرتے جب ہوں اس کے بعد میں نے ایدن میں ہی کر دیا اس نے کر کے میں پریکس کرنے لگا اور انہوں نے پریکس کر دورا مختلف قسم کے کیسے دیکھنے میں آئے کچھ گھنے میں بھی آئے تو من میں ایک کیس تھا جس میں میں نے اس پر کہانی پتم چاہ دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو پریشن ہو اس پر اور میں پکڑا جاؤں ہم خبر تو اس لئے وہ نام ان کے دعا نہ رکھیں تو ایک نویمان لڑکا وہ چائی ڈبیرز جس کو کہتے ہیں اس کا تکار ہوا اور اس نے اس قفر کر دیا اس لڑکی کو بچی کو اور جو قاسل تھا اس نے خود کو خیند تکار ہوا تو وہ محفت تعلیم کے لئے آیا وہ تھا اس شہر کے وہ میں نے کہا نہیں وہ پھر ملتان کہاں جو عجبی سرکل تھا وہاں پر میں نے کہا اس کو ملتان کہاں وہاں کیا تھا ریاہ زنبر صاحب ریاہ زنبر صاحب وہ کہہ ایک تعلیم اس سے ملے پھر اس کیا ہوا تو اولونا نے کہا ہے کہ یہ کہانی ہے کہ کس کو پھیلتا ہے وہ کہانی ہے کہ کس کو پھیلتا ہے جہاں صاحب نے وہ جمعہ جمعہ اٹھنیشہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چھے مینے تر کوئی کھلتا ہے تو پھر میں ہمیں ڈال واپنا تھے تو وہ ان سے مارک آگیا ہے وہ پتہ کرے کہ وہ پھر میں نام سے اپنے نام پر میں سے کوالا ہو تو وہ انہوں نے خید پتہ تک کیا وہ انہوں نے وہ اسیو والا ہوتا سکتا ہے تو دیچھرے اسیو میں وہ کہانی تبھی تھی وہ انہوں نے درمیان میں کی نہیں رکھے درمیان چکار میں نے اس سے چھاٹیا دیسروں چھوٹے دوسرے میں چھوٹران بھی تھا یہ بھی تھا پھوکی تھا وہ شاید بڑے نفیست بھی جاتی تھی اس طرح میں جو جاتی میری بات ہے وہ انہوں نے ساری بھی ساری منٹوں ہاتھ پر کھاتے پر اکیس کی وہ وہ خود ہی اس طرح دکھا تو خیر تو وہ پھر نہ سکتا ہے چھاکے وہ تکارے لیکن وہ وہ بہت ہے تو میں نے کہیں پر سنٹر کھٹ لکھیں رجید دین میں رہنگ کنے کی دیشت پہلے آپ ناراج کی مگرم ناراج کی مجھے 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 دعا ہے نہیں میں پھر خود ہی مانگیا کہ اور اور زیادہ ناراج رہنگ سنٹر کو خالت پہلے نہیں ہوگا تو میں نے پھر موڑا جید کہانی کی تو وہ دین چار فکین ہیں وہ انکرسے رہتے ہیں اور مغرہ مغرہ اور وہ میں فضون میں چپنے کے لئے قسمی صاحب کو بھلا دی آدم شوائی ہے مردن تو کس وقت تک ان کا خطہ آگیا کہ آپ کی کہانی مینے کی میں نے دیں گی آئندہ تمہارے میں آجائے میں نے لوگی عجیل کی میں نے اسی تمہتادی کا ثبوت دیا کہ انکرسمنٹ بھی کر لی ساتھ اور دیو بھی لی اور پڑھ بھی لی تو پھر میں فنون میں پاکہ نے لکھنا ہی یہ ابتدا ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ کردار اتفاق آپ نے اس لئے ہندو کردار رکھے یہ واقعہ لیکن آپ کے افثانوں میں یہ کردار بھی بہت آتے ہیں اور وہ کلچر بھی اس کی لفظیات بھی سب کچھ آتا ہے تو ایک افثان میں تو چلے اس وجہ سے ہوگیا باقیوں میں کوئی کوئی کیا ہے کوئی زیادتی ہوتی میں دیکھتا ہوں تو اس پہ میرا ایک ڈیاکشن جو ہے جاہر ہوتا ہے جاہر ہوتا ہے تو اس میں میں نے جو ہے ایسا ہی ہے یہ نرخازات پر جواب ہو ہوگا سر اپنی تمام تقلیقات میں سے آپ کو کونسی تقلیق اپنی سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیا چیز اپنی تمام کتابوں میں سے آپ کو کونسی کتاب یا کونسا افثانہ پسند ہے اور اس کی وجہ کیا ہے مجھے کونسا افثانہ پسند ہے افثانہ ہے یا کوئی نوول ہے اپنی پسند ہوتی ہے بہت سو ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں بعض اوقات کوئی ایک آد سے زیادہ اٹھ ہوگا ہے میں آپ سے اس کا فاہم کہ ایک کہاں جی جو اصل میں جس پہ لوگ بات کرتے ہیں یا جس کا کوئی ذکر اذکار آنا لگے تو مصدف یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کی محنت کرسے لائے نہیں گیا بہت سکانیاں ایسی ہیں جو پہلے رسالے میں نہیں تھی کہیں ڈائیٹ نہیں کتاں بھی چلیئے ہیں تو اس میں سے ایک کہانی پکنک کے نام سے جنگل میں چھوئی ہوئی ہے وہ کہانی انہیں جب اچھی مکتی ہے پاک کے اوڈنس پر اور وہ in a way it's a murder story in a way اور اس میں پہلے وہ چین دوست مل کے دریائے پہ مسکی ہیں پکڑنے کے لیے آتے ہیں وہاں کھاں کھا رسکار آنا تو وہ کانک کھا آتے ہیں تیمہ دوست کو کانک کھا ہے وہ ہیڈ بس سے پہلے کھڑی 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 جائے آخر دریائے کے طرف بند سے پہلے وہ دیکھتے ہیں اب ایک کردار اشتہ 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 وہ یہ کھڑی مچھلی اگر میں نہیں پکڑی سکھر کیا میری چندری میرا یہاں آنا دنیا میں بیکار ہے تو پھر وہ ان کے پاس بند ہوت کی ہے وہ بھی اتیازن پرندہ ماں تو وہ دریائے دوسری اس سے پہلے جاتے ہیں وہاں دریا اور پانے پیسے سے آکے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کوئی مچھلی پھر نہیں ہے نظر آ دی ہے مگر آ دی ہے تو وہ بند ہوت اٹھا کے اپنے دریا 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 کچھ آپ دوستوں سے بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کوئی سوال آپ کے افثانوں کے حوالے سے آپ کے کام کے حوالے سے یا آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہیں تو ملتان 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 صاحب کے ساتھ کیسا رہا ہے بھی پرکی طرف بار بار پلٹ کے دیکھنے کا ایک مجھے انداز نظر آتا ہے اسے دو وجوہات آپ دے سکتے ہیں ایک تو نوسترلیا عام چیز ہے کچھ لوگوں کو زیادہ ہانٹ کرتا کچھ کو کم کرتا اس کا کچھ سے برحاد میں نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ زندگی اتنے اچھی رہی وہ زامانہ اتنا پسندیدہ تھا یعنی جیسے بچپن کی بات کرتا ہو بچپن میں آپ کی ضروریات بھی کم ہے آپ کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں ہنسرہ کی چیزیں ہیں جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور چیزیں بل جاتی ہیں تو میں چونکہ متاثر سب سے پہلے عدم میں اسی سے ہوا جو ترک پسند تہری اور پہنچاندر کی کہانیاں بہت اپین کرتے تھیں وہ جلدی سامنے بھی آتے تھیں اور میری صاحب آپ ذرا سا رکھ رکھاؤ والا انداز تھا لیکن یہ سارے بہت پاپولر سے بلونت سنگھ بات میں شامل ہوئے بلونت سنگھ بھی کوئی اچھی کہانی لکھتے تھے لیکن وہ پنجاب کے بلکہ مرکزی پنجاب کی جو دیہاتوں کی زندگی ہے اس کے بارے میں زیادہ بدہت سے اور زیادہ متاثر کرنے والی کہانیاں لکھتے ہیں موسیقی 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 یہ خوف یا یہ چیز جو ہے وہ اس کے شور میں رہتی ہے اور وہ صرف لڑتا ہے اور اس سے کہاں تک وہ متاثر کرتی ہے کہ اس کا موال قابلے گرفت نہ ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کچھ تبدیل کر دیا اپنے افسانے کو کردار بدل دیا کہ قابلے گرفت نہ رہے وہ معاشرے کے لیے یا سسٹم کے لیے تو کیا تبدیلکار ایسا کچھ ذہن میں رکھ کے لکھ سکتا ہے یا وہ آزاد ہو جاتا ہے جس میں لکھتا ہے میں نے کہانی بدلی نہیں اس میں جالا وہ جو انفرکس جیسی تھی ویسی ہی نہیں ہے نام بدل دیا اٹپس پھر بدل دیا ہے بجائے یہاں کا کرنے کے اس کو پریپارٹیشنلیٹس میں لے گئے ہیں معاشرات جو ہے وہ ہندو بھی ہیں اور وہ سارے کردار جتنے بھی ہیں اس میں اس کے والدان ہے یا جو بچی ہے اس کے والدان ہیں وہ سب ہندو اس لئے ان کو ہندو بنیا تھا جو بھئی کچھ پتہ نہیں مدرمان ریٹس بھی کر سکتے ہیں بڑھتے ہی سے کہ یہ اس طرح سے ہماری بدنامی کر رہا ہوں تم سوانا ہے تو لو ہندو ہندو کو بدنامی کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ آپ دباؤ میں بھی کہانیاں لکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ دباؤ میں لکھتے تھے نہیں دباؤ یہ سوال ہے کہ کچھ دباؤ میں بھی ہم نے لکھا ہے اور نام دے کے بھی لکھا ہے لیکن انداز ہو رکھا ہے کیونکہ سمجھ میں کچھ نہ آئی آپ نے وہ لئے بات سنی ہو ہی ہو گئی کیونکہ پکڑ لیا تو بھئی تو انہوں نے کہا ہے کہ زمین بھونٹی ہے سورج نہیں گو گتا یہ چچ نے کہا ہے یہ تو کھا بھلا وہ پکڑ کے لئے گئے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں گھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے دوستوں نے کہا یا تو اچھا ہے یا ہمیں ساری عمر یہ سکھاتا رہا وہاں مکر گئے آگے کہا کہ میرے بندے سے تمہارے کے خیال ہے کہ وہ کچھ اور بہتری ہو جائے بھی کچھ بھی نہیں ہونا تھا میں مر جائے تھا بس آؤ کچھ نہیں کیونکہ تبین جیسے بہت 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 سیکھا ہم نے ان کی تحریر سے بھی اور گفتموں سے بھی بہت روح پایا بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آج تشریف لائے اور ایک فراق صاحب کا شیر مجھے یاد آتا ہے ایسے لوگ جب ہماری مجلس میں آتے ہیں تو وہ ہمیشہ یاد آتا ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فقر کریں گی ہمس رو تم نے فراق سے باتیں کی ہیں تم نے فراق کو دیکھا ہے تو یہ ظاہرہ اکرام اللہ ہمارے ان بڑے لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو دیکھنا اور جن سے بات کرنا ہمارے لئے قابل فخر ہے ہمیں خوشی ہے کہ آج کا دن انہوں نے ہمیں دیا ہے ہمارے طالب علموں کو دیا ہے آپ لوگ جب اور درہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اور زیادہ اندازہ ہوگا کہ یہاں اس مجلس میں مسعود اشر صاحب موجود ہیں انورسن رائے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر انبار احمد ڈاکٹر سادس سعید یہ اتنے ہمارے اہد کے نوائیاں لوگ ہیں ڈاکٹر خالد سنجرانی ڈاکٹر امجد تفیل صاحب ابھی آپ ان کی تحریریں بھی دوسرے سیشن میں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی گہرائی سے عدب کو اور زندگی کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی نئے حقائق زندگی کے بارے میں اور اپنے معاشرے کے بارے میں اور اپنے انسانوں کے بارے میں جو دنیا میں معاشرے میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ نئی نئی باتیں پڑا چلتی رہتے ہیں بہت شکر بزار ہیں مسئل عشر صاحب کچھ اپنے رمضہ ان کے رمانی کی بات نو بچ ہے وہ اکلا سیشن میں مسئل عشر صاحب نے مستقبو کرنی ہے آپ اگر وہ مجھے یقین تھا وہ کچھ نہیں پوچھے گی ان سے تو بھئی سب سے زیادہ قریب کو ملے اب یہ وقفہ ہوگا لنچ بریک ہے تو دو بجے ہم سب یہاں دوبارہ آئیں گے اکرام صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف ہیں اکرام اللہ صاحب سامنے بیٹھیں گے ان کے بارے میں بات کریں گے ہمارے کس دوست یہاں پر جن سے درخواست کریں گے وہ تشریف لائیں میں سب سے پہلے ڈاکٹر امینہ سے درخواست 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 اور اپنا بخالہ پیس کریں جہاں کہ وہاں جہاں وہاں مائٹ آپ کو مائٹ چلے وہ دوسرا مائٹ بھی ہے ہمارے پیس کریں گے میرا آج کا جو مقالہ ہے اس کا تعلق جو ہیں وہ ان کے سب ایک نومل کے ساتھ ہے سائے کی آواز تو اس کی حوالے سے جو میں نے انوان قائم کیا ہے وہ ہے آوازی مرستی یا خودگریزی سائے کی آواز کی نفسیاتی تابع کسی بھی فنپارے کے نفسیاتی مطالعہ کا آواز کسی بھی فنپارے کی تکمیل کے بعد سے نہیں بلکہ اس کی تخلیق سے پہلے ہوتا ہے عدیق کے گردوں پریش میں کئی موضوعات بکھرے ہوتے ہیں لیکن عدد کی تخلیق کے وقت وہ اولاً اس کے بنیادی دھانچے اور پھر اپنی نفسی کیفیات کے زیرے اثر اپنے تنقیدی ذوق کو بروے کار لاتے ہوئے بعض امور اپنے موضوع کو ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہیں اور بعض سے قصد انچشن پوشی کرتا ہے یوں اس کی انفرادی نفسیات اس کے کسی شاکار کی تخلیق کا زبب بنتی ہے جسے ماہرین نفسیات کے نظریات کی روشنی میں پرکتے ہوئے اس میں موجود نفسیاتی عوارز تلاش کیے جا سکتے ہیں اس مختصر تنہید کو مدے نظر رکھا جائے تو اثر حاضر کے ایک اداور فکشن نگار اکرام اللہ کا نوول سائی کی آباز بھی ایسا ہی فن پارا ہے یہ 89 سالہ چیف اسٹیبلشمنٹ کمیشنر آف تی پنجاب ریٹائر کمال احمد کی قطعہ ہے جس کے شریک حیات دس برس قبل داگے مفارق قد دے چکی ہے اور دو سہباب بھی دنیا چھوڑ چکی ہیں جبکہ کمال احمد نو برس قبل فالج کی بیماری میں مقتلع ہو کر اپنے اکلوتے بیٹے ان کے چار بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر لیکن بہتنی کمرے میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود تنہا اور اگرچہ ایک چھوکرا بظاہر اس کی خدمت پر معمول ہے تاہم وہ بھی دیگر کاموں میں الجے رہنے کے سبب اس کی دیکھ فالسک اثر ہے چنانچہ اس کم نصیبی کے دور میں اس کی واحد خوشی اس کے دل کے نہا خانے میں موجود اس کی بنائی ہوئی آرٹ کیلوری ہے اس کیلوری میں اس کی نو مہبوباؤں کی خوبصورت تصاویر آویزہ ہیں یہ ان نو لڑکیوں کے پورٹریٹ ہیں جو کسی نہ کسی فن لطیف میں مہارت رکھتی تھی مثل کلی کشیدہ کاری رکیہ شائری نسیمہ تکریر کسوم اداکاری مارٹینہ رکس کشپہ ستار نوازی میرا چٹر جی گانے امرت مصوری اور فیروزہ تواف ہونے کے سبب سیناجنے اور گانے کی مارٹ تھی ان تمام لڑکیوں سے اس کی جذباتی یا روحانی بابستگی ان تمام لڑکیوں سے اس کی جذباتی یا روحانی بابستگی دس سال سے تیس سال کی عمر تک رہی ہے اور اب وہ انہیں کھو چکا ہے مگر وہ اس کی آٹھ لگی اور یادوں میں زندہ ہیں اور اس کے لیے دیویوں کی حیثیت رکھتی ہیں جو کسی بھی تکلیق یا دکھ کے لمحے میں آن موجود ہوتی ہیں اور اس کی سوچ کو اپنی حسار میں لے لیتی ہیں تاہم اس کے باوجود اس کے موجودہ حالات اسے اس بات پر اکساتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے اور ایک دن گھر والوں کی بے حسی کے سبب ٹھٹھرتی سر رات میں اس کی خواہش کی تکمیل ہونے لگتی ہے کہ موت بھی اس کے انتہائی قریب آکر اسے دھوکہ دے جاتی ہے اس کہانی میں سب سے نمائی چیز آرٹ کے الوری ہے جو نہ صرف کانی کے واقعات کا تسلسل در قرار رکھتی ہے بلکہ کبھی اس میں ماضی پرستی یعنی ناوسٹیلجیا کے اناثر دکھائی دیتے ہیں تو کبھی اس رنگین دنیا کے تخلیق کے پیچھے خود فرادیت یعنی سبسکیپ کی شعوری کوشش ملتی ہے مزید کا راہ موضوع سے مطلق محمد ساجد کا ایک تنگیلی تبصرہ بھی ملتا ہے جس میں نوبل کی کہانی کا جائزہ لینے کے علاوہ اس میں موجود ناوسٹیلجیا اناثر سے بحث کی گئی ہے تاہم ماضی پرستی ہو یا خود فرادیت دونوں ہی نفسیاتی اور شخصیاتی عوارض ہیں اور بظاہر دونوں ہی نوبل کے مرکزی کردار کی تخلیق میں معاون دکھائی دیتے ہیں ان دونوں میں سے حقیقت کیا ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے زیر نظر مقالے میں مذکورہ نوبل اور برخصوص مرکزی کردار کی نفسیاتی تابیت کی سئی کی گئی ہے سب سے پہلے اگر انوان کو مدنظر رکھا جائے تو سائے کی آواز ہیلوسینیشن کی اکاسی کرتا ہے جسے واہما یا ہزیان کہا جا سکتا ہے یہ ایک اطراقی تجربہ ہے جو ماحول میں کسی شئے کے موجود نہ ہونے کے باوجود اس کے موجود ہونے کی یقین سے عبارت ہے اس ہزیانی کیفیت کی کار فرمائی نہ صرف مرکزی کردار کو اپنی لے پیٹ میں لے لیتی ہے بلکہ اس کی ذات میں ماضی پرستی کو بھی داخل کر لیتی ہے جسے نفسیات کی زبان میں ناستیلجیا کہا جاتا ہے یہ ناستیلجیا سائے کی آواز میں ایک ایسا احساس بن کر اُبھرتا ہے جو مرکزی کردار کمال احمد کی سماجی اور ماجر کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور نیز اسے اپنے ماضی کے ایسے واقعات اور حالات کی تلاش میں مدد دیتا ہے جو اس کی موجودہ صورتحال کی نادواری کو کسی حد تک کم کر سکیں مثلا یہ اقتباس دیکھیں کہ جب وہ اپنے جنم دن کو پرانی محبتوں کے واقعات جبوں اور لوگوں کے ساتھ منانے کی خواہش کا اصحار کرتا ہے تو اس کی خودکلامی کی مانی خیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے اقتباس آج ان کو اور اپنے آپ کو ایک نئے رخ سے دیکھنے کی کوشش کرو جدر پہلے دیان نہیں کیا وہ اطراف تلاش کرو یہ لمبا اور محنت طلب کام ہے تمہیں ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے بوجر گھنٹوں کا وزن تمہاری جان سے کام ہو جائے گا لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کمال احمد ماضی کی جن ادھوری یا پوری کہانیوں کو نئے رخ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس میں وہ کامیاب تو ضرور ہوتا ہے لیکن کوئی بھی کہانی نہ تو اس کے لئے فخر کا باعث ہے نہ ہی شادمانی کا نتیجے کے طور پر اس کی ماضی پسندی خود دریزی کی طرف قدم پڑھانے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ حقیقت سے فراد کا ذریعہ بن جاتی ہے اور وہ کہہ اڑتا ہے اکتباز وہ سارا منظر مجھے کچھ اتنا گزہ پھٹا اور کریم نظر آیا کہ میں نے اپنا مکروح چہرہ تک ادھر سے پھیر لیا اور پھر اپنی برقرفتار یادوں میں کھو گیا یوں کمال احمد کی یاد ماضی اسے خود فرادیت کا راستہ دکھا دیتی ہے تاہم یہ راستہ موت کی خواہش یا طلب کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جو ایک نفسیاتی پہ جیتی ہے اس کی کار فرمائی زیر نظر مقالے میں ڈاکٹر روی بومنسٹر کے تصورات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں چھے علمانات کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک حدف تک نہ پہنچنے کی مایوسی نمبر دو اندرونیہ داخلی انتصابات اور منفی احساسات نمبر تین ذرہ رسا حد تک خود آگاہی نمبر چار جذباتی تناؤ اور مخالفانہ مواصنہ نمبر پانچ تقریب کا ادراف اور فرار کی سئی نمبر چھے رکاوٹ یا مضاحمت کے نتائج اب انہی جو چھے انمانات ہیں ان کو اب ان کے نوبل کی روشنی میں دیکھا لیا چونکہ کوئی واقعہ یا تجربہ انسان کے تیہ کردہ میارات یعنی سٹینڈرز کے مطابق نہیں ہوتا اس لئے پہلے قدم پر فرد کو اس طرح تجربے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ موجودہ حالات جو انتہائی بست یا ناقابل بیان حد تک عذیتناک ہیں یا تو غیر حقیقی امیدوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہوئے ہیں یا کسی مشکل کی وجہ سے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کمال احمد کا سب سے بڑا مسئلہ فالج کا شکار ہونے کے بعد اپنی اہمیت اور قدر قیمت کے ختم ہونے اور نظر انداز کی جانے کی صورت میں تنہائی کا ہے یہ ایسی صورت حال ہے جس کا احساس اسے قدم قدم پر ہوتا ہے کہ جس محکمے میں اس نے ساری زندگی کام کیا اور جہاں کا نظام اس کے بقیر مفلوج ہو جاتا تھا وہاں اب اسے کوئی نہیں جانتا اس کی نظریں جو ہر دلیل کا موہ پن کر گھر والوں پر سکوط تاری کر دیا کرتی تھی اب ان کی کوئی اس کی پوتی شمسہ کی شادی میں بھی اس کے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں اس صورت حال سے اس پر مایوسی کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور وہ دل کی بھراز نکالنے کے لئے خود کلامی کا سہارا لیتے ہوئے اس مسئلے سے نجات کے لئے کسی مناسب حال تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے بناتا ہے یہ ایسا رویہ ہے جو اپنے حوالے سے منفی پہنوں کو جنم دیتا ہے اس طرح دوسرے محلے میں ایسے دونی یا داخلی عوام تردیب دیئی جاتے ہیں یا ایسے داخلی انتصابات کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے مایوس و نتائج کی ذمہ داری اپنی تعلق نہیں مثلا چونکہ وہ اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے کسی دوست سے کسی میدان میں جیت نہیں پایا اس لیے اب اپنے تمام دوستوں کے برس یوں یا ایک سو نیانوے برس کا ہو کر دنیا کا معمبر ترین آدمی کہنا مگر کمینہ ویسے کا ویسا ہی رہوں جیسا پشتے اناسی برس سے چلا آرہا اپنے آپ کو مطلق میارات کے مطابق پرکنے کے بعد ایک ذاتی آگ یا خود چنانسی کی ذرہ رسہ حالت پیدا ہوتی ہے جس کا تعلق ملامت ذات اور مایوسیوں سے ہیں لہذا فرد اپنی ذات کے ناقابل ناہل مجرم اور بدصورت ہونے سے آگاہ ہوتا ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے جس سے کمال احمد کو بھی گزرنا پڑتا ہے اور اپنی ذات کے منتی پہل جو اس پر آشکار ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے نفرت کو جنم دیتے ہیں لیکن اس میں مظلومیت کا احساس بھی دراتا ہے وہ ہر موقع پر اپنی بیبسی محسوس کرتا ہے کہ نہ تو شمسہ کی چھوٹی سی عمر میں شادی کرتا فیصلے کے خلاف کچھ کر سکتا ہے ذات سے میارات کو پر رکھنے پر منفی اثرات نیگٹی افیکٹس پیدا ہوتے ہیں مثلا جب شمسہ کے رشتے کے سسلے میں آنے والے مہمانوں کے سامنے آنے سے اسے روکا جاتا ہے تو اس زیادتی پر نہ منفی اثرات کا برملا اظہار کرتا ہے اور احتجاج کرتا بلکہ خود ترسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ سیدھی طرح سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے جنت سے غزید کر باہر کھینچ دیا تھا اس میں کچھ میرا قصور بھی ہے مجھے بہت پہلے مر جانا چاہیئے تھا لیکن میں نہیں دیر کرتی اس ہی خالفان موازنے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ بہو مرنے کے سبب سے نہیں بلکہ خرچ خوف سے اس کی بیماری سے خوف زدہ ہے اور جب تک وہ بیمار نہیں ہوا تھا تب تک اس کا سب سے پیار اور محبت اور دوستی کا تعلق تھا لیکن فالش کی بیماری نے کتاب چھین دی زبان بند کر دی اور چہرہ بگاڑ کر گراؤ نصر کر دیا جس کی وجہ سے وہ بڑھو کے سانس بچوں نے بھی اسے کنارہ کشی اتیار کر لی چنانچہ ایسے حالات سے گھبرا کر وہ فرار کی کوشش کرتا ہے یہ فرار فرد کا ایک بامانی صورتحال سے ایک ذہنی تقریب کی سوچ سے آری صورتحال میں جانے کی کوشش ہے ایسا فرار اکثر کامیاب نہیں ہو کو فرار تو حاصل کرتا ہے لیکن یہاں میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے نتیجے کے طور پر وہ چھٹے اور حتمی محلے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں خواہشات پر گابو پانے میں ناکامی سے پیدا ہونے والے ذہنی خلف شعر کے نتائج خودکشی کی بڑھتی ہوئی پانے کے لیے راضی ہو گیا ہو تو خوف جاتا رہا ہے جیسے خودکشی پر کوئی کمر باند لے تو قاتل کو جانتے ہوئے اس سے رڑتا نہیں چونکہ وہ خود ہی ہوتا ہے تاہم اس کے باوجود جب موت اس پر مہربان ہونے لگتی ہے تو وہ اپنی قوت ارادی یعنی بالپار کے سبب اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایسا اس یہ بھی ہے کہ خودگریزی کی طرف جانے والا ہر مرحلہ متوقع نتائج پیش کرنے سے خاصل ہے لہٰذا خودکشی کی نوبت نہیں آتی کمال احمد کیسی مشکل یا مسئیبت کی ذمہ داری اپنی ذات پر ضرور ڈالتا ہے تاہم وہ ان مشکلات کے حل کی خارج صورت بھی نکال لیتا ہے یا انہیں بیرونی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یوں داخلی انتصابات اور اس کی کشمکش کو بیرونی ذرائع سے حل کرتے ہوئے کمال احمد کو جینے کی دو وجوہات نظر آتی ہیں پہلی یہ کہ پہلی وجہ اس کی گیلری ہے جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ہر چند میری گیلری جھوٹ ہے لیکن زندگی گزارنے کے جواز تو بنا ہوا ہے زندگی شاید بس اسی قدر ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے خودکشی سے کیا حاصل جن سکتا ہے کہ نوبل سائی کی آواز میں نوستلجیا کے اناسر کسی حد تک موجود ہیں لیکن اس واس خانی میں خود فریبی اور خود پریزی اس قدر رج بس کہے ہیں کیا فراریت ماضی پسندی پر غالب دکھائی دیتی ہے اس امر کا اظہار خود نوبل نگار بھی کرتے ہیں تصور اور رجائیت کا اککاس نوبل بھی کہا جا سکتا ہے جس میں زندگی اور اس سے وابستہ خواہشات کا وہ رومان کی تصور منقص ہوتا ہے جو بے انتہا مشکلات نامسائد حالات اور اندوہ ناک علمیوں سے آمادہ بمبارزت رہتا ہے اگرچہ نوبل نگار بزاہر چھوٹی چھوٹی جزیات اور فلسفہ اور رمز سے آراستہ زبان کی مدد سے ایک معمر شخص کے جذبات میں ہمیں شریک کرتے ہیں جو لمحہ ولمحہ موت کی جانت کامزن ہے لیکن اصل میں یہ نوبل مایوسیوں کے اندھیرے میں زندگی کا ایسا چراغ روشن ہے جو فرد کو بہت شکریہ آپ نے مجھون سنا جس میں انہوں نے پیدا کی ودودی بنی نفس اختی دیکھا اور جائزہ لیا ہے ڈاکر امینہ انٹرنیشنل اسلام اکیم استاد ہیں لسانیات فکشن اور شاہد ہی ان کے تقصیص ہے ان موضوات پہ انہیں کپی مضامین بھی لکھے رہے ہیں ان کی پی ایش ٹی کا مقال اگنیشنل بہت دستانیات کے حوالے سے تھا اب میں درخواست خزار ہوں ڈاکٹر امجیت تفیل صاحب سے امجیت تفیل صاحب ان کا جو پی ایش ٹی تقصیص ہے وہ نفسیات ہے لیکن یہ بہت نمویں ہمارے افثان حوالے سے انہوں نے خواست مبون لکھ رکھ رکھ ہیں جو ان کے مختلف مختلف آمیر سامنے ہوں کی پوٹی ہاتھ یا سی ایش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیو حسن صاحب بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم اکرام اللہ صاحب کے حوالے سے بات کرنے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ اکرام اللہ صاحب کے فکشن نگاری کے جو مختلف پہلے میں ان پر بات کروں اور اس کا عنوان میں نے رکھا ہے اکرام اللہ کے فکشن کا فکری اور فرنی جائزہ اکرام اللہ ہمارے احد کے نہایت اہم فکشن نگار ہے ان کا تخلیقی سفر کام بیشت نشت صدی پر مقیت ہے اس دوران انہوں نے افثانے ناویل طویل مختصر افثانے یا ناویلٹ اور یاد تخلیقی ہیں چنوہ اچیبے کے ناویل تنکس فیل اپارٹ کو یا دکرتی دنیا کے روان سے ترجمہ کیا ہے ویلیم فاکنر اور سٹین بیکٹ کے چند افثانوں کو بھی کالب میں ڈھالا ہے دو چار مضامین بھی تحریر کیے ہیں ان کی ساری تخلیقی زندگی کا مہور فکشن رہا ان کی تحریروں کے درینہ کاری کی حصیت سے اور ان کی تخلیقات کے مل استدعا مطالعہ کے بعد میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی تخلیقات میں جس انسانی صورتحال کو پیش کرتے ہیں اسے ہم تنہائی بیچارگی اور لاحاصلی کے استعاروں میں بیان کر سکتے ہیں ان کی تخلیقات کے کردار شدید تنہائی سے دو چار ہے یہ کردار مرد ہو یا خواتین عزلی اور عبدی تنہائی ان کا مقدر ہے وہ جتنی تغیردوں اس تنہائی کو کم کرنے کی کرتے ہیں اتنے ہی تنہا ہوتے چلے جاتے حالات کے سامنے یہ کردار ہمیں بیبس اور لاچار دکھائی دیتے ہیں اپنے ارد گرد اور خود کو بدلنے کی ان کی ساری کابش ناکام ثابت ہوتی ہیں وقت اور حالات کا موز اور دھارہ انہیں بھائی لیے جا رہا ہے اس سیل کے سارے منظر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تنہائی بیچارگی اور لاحاصلی کی یہ کیفیات ان کے پہلے ناول گرگ شب مطبوع انیس سو اٹھر سے لے کر تحال ان کے آخری ناول دیار غیر مطبوع دوزار اٹھارہ تک ہمیں مسلسل اپنی مجودگی کا احساس دلاتی گرگ شب کا مرکزی کردار میں اپنے بیٹے اپنے بھائی کا بیٹا ہونے کے الزام میں حرامی کا خطاب پاتا ہے اس کا بچبند ہی لاکھوں میں بزر ہوتا ہے اس کی ماں میاں جی کی دوسری بی بی ہے اور میاں جی کی آمدن میں سے اپنے حق سے زیادہ حصہ حضور کرنے کی آتی میں جو اپنے گاؤں میں شفیق تھا اور اب شہر میں دولت مند بنے کے بعد زفر ہو چکا ہے مسلسل اپنے ماضی اور اپنی ذات سے برسرے پیکار ہے محبت اور حال سے جنسی تعلق استوار کرنے کے ہر تجربے میں ناکامی اسے شراب نوشی کی طرف فردہ ہے جو بظاہر ایک کامیاب فرد ہے لیکن باباتن ایک نہایت شخص خردہ وجود رات جس کے لیے جائے اماں نہیں نیند اسے جاگنے کی صورت میں ملنے والی عذیت کا ازالہ نہیں کرتی بلکہ خواب نئے درد جگاتے ہیں ایسے میں رات بھیڑیے کی شخص میرے بھائی نہیں معاف کیجئے میرے باپ نے اگر اپنی سوتیلی مان سے مل کر مجھے پیدا کیا تو پرانے نہایت پرانے دستور کے مطابق نہ اچھا کیا نہ پورا کیا لیکن آج کے زمانے میں مجھے بترین قسم کے حرامی ہونے کی لانت سے کیوں کر چھٹکارا ملے نئی اقدار بھی پیدا نہیں ہوں خدا کہیں دم ہے میں ابتدائی افرینش سے ہی اپنی ذات کے ساتھ بندہ ہوا ہوں ان حالات میں مجھے نواقفیت کی دیوار کے پیچھے چلے جانا چاہیے اسی طرح اس طرح اگرچہ ہر شرے سے سراخ پر دیوانہ بار گھونوں گا گھونوں گا تو صحیح لیکن تکلیف کا احساس ہونا ہوگا ہاں یہی ٹھیک ہے نون غین فے رے لام اپنی اشارت کے بعد گرگش شب حکومت نے فوش ہونے کے بین کر دیا اس ناول میں محرمات کے درمیان ممنوع جنسی تعلق کو موضوع بنانا تھا بقال مصنف کسی نے بتایا کہ اخبار میں خبر چپی ہے کہ ان کے ناول پر پہنندی آیت کی کر دی گئی ہے انہوں نے خبر پڑھی دوستوں اسے مشورہ کیا اور اس معاملے میں خموشی تو بہتر جانا حکومت نے بھی اس تسلسلے میں کوئی مزید باز پرس نہیں کی اسی تسلسل میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دوسرے ناول سائے کی آواز مطبوع دوہزار ایک پر ایک نگاہ ڈال لیں کہ اس کا مرکزی کردار کمال احمد ایک نواسی سالہ فالک زدہ بیل چیر پر اپنے عادے زندہ وجود کے ساتھ زندگی بزر کرتا میں ہے بقول میں کہ لوگ اس کے عادے مرتع وجود کو اہمیت دیتے ہیں جب کہ وہ خود اپنے عادے زندہ وجود کو زیادہ اہم جانتا ہے اس کے پاس اپنی بہو اور بیٹے کے خلاف شکایات کی ایک لمبی فیرست ہے جو اسے صرف اس کی پینشن کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں جو ہر ماہ وہ اپنی بہو سمینہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے یا پھر اس جائدات کے لیے جس انہوں مرتے دم تک اپنے بیٹے کے نام منتقل کرنے کو تیار نہیں میں کہ خارجی حالات کچھ بھی ہوں لیکن اس کے باطن میں یادوں کو ایک جہان عباد ہے وہ حال سے زیادہ اپنے ماضی میں زندہ ہے جس میں اس کے بطخانہ دل میں نو مورتے بسی ہیں وہ ایک ایک کر کے انہیں اپنے دھیان میں لاتا ہے اگر ایک طرف وہ ان عورتوں کو کے ساتھ اپنے تعلق کی رومان میں جی رہا ہے تو دوسری طرف وہ اس حقیقت سے بھی آگا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت سے زیادہ فینتاسی ہے کوٹیشن فروزہ محض ایک کام سی گانے والی تھی جس کہ میں کبھی اکیلا اور کبھی شاہ جی کے ساتھ گانا سننے جاتا تھا اور اسے ایک بدباش نے قتل کر دیا اور ایسے قتل چکلے میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں کلی ایک قابل رحم یتیم لڑکی تھی پشپا پاگل عورت مارٹینہ انگلو انڈین ڈانسر تھی امرت امیروں کی مغرور پینٹر بیٹی تھی میرا ہنیمون پر نہور پہنچی بنگالی عورت تھی رکیہ غریب دہاتی لڑکی تھی پسن کسی مہراجہ کی دھتکاری ہوئی دور پار کی دشتے دار نسیمہ طالب المانا سطح کی ڈیویٹر تھی اور بس کیا میں نے ان میں ذرا ذرا سی معمولی باتوں میں تنہائی کے سرناٹے کا خمیر ملا کر فینٹسی کشید کر لی ہے اور اسے ہر وقت پیتا رہتا ہوں نہ پیوں تو مرتا ہوں یہ میں کس سن سام راہ پر چل پڑا کوٹیشن خطی ناوک پڑھنے والے کاری کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو نو تصویریں میں نے اپنے نگار خانہ دل میں لگا رکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ طویل تعلق تو صرف فروزہ کے ساتھ ہی رہا رکیہ سے اقتدائی شباب میں ہونے دو ملاقات اور مارٹینہ سے چند ملاقات کے علاوہ باقی سب سے تو واجبی سا تعلق تھا وہ بھی بغیر کسی جذباتی حوالے میں رکیہ مارٹینہ اور فروزہ سب سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن حالات کے سامنا نہ کر سکنے اور اپنی گزدلی کے باعث ناکام رہتا ہے رکیہ پر راز کے افشاہ ہونے کے بعد کیا گزرتی ہے اسے کچھ معلوم نہیں اور نہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا مارٹینہ بھی زندگی کے سفر پر اس سے جدا ہوتی ہے تو وہ کوئی سونگ نہیں مناتا یہ تو دراصل فروزہ ہے جس سے تعلق کا بیان ناول کے زیادہ تر حصے پر مویت ہے درمیان میں وقفے وقفے سے دوسری کرنے کا مطالبہ ضرور کرتا ہے فروزہ بھی اسے پسند کرتی ہے اور رفتہ رفتہ میں کی بات مان بھی لیتی ہے ان دونوں کا محرمے راز فروزہ کا توتہ ہے جو میں کو اپنا رقیب لگتا ہے اور بار بار اسے میں کو سمجھاتا ہے کہ تیری محبت فروزہ کی موت ثابت ہوگی فروزہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر میں اسے جاندی کرنے کا وعدہ کرتی ہے اور بدماش نظیر جھیرہ کا اس کے ڈیرے پر جانے کا مطالبہ ماننے سے انگار کر دیتی تو پھر اسے اپنی محبت کی قیمت جان دے کر چکانا پڑتی ہے میں آخر تک ایک منفعی کردار کے طور پر موجود ہے گمان گزرتا ہے کہ میں عام فرد کا استارہ ہے جس کی خواہش یں تو بہت ہوتی ہیں مگر اپنی خواہش وں دونوں نوول گرگ شب اور سائی کی آواز پڑتے ہوئے کاری اس دلچس اتفاق سے بھی دو چار ہوتا ہے کہ گرگ شب میں میں کو اپنی پہلی محبت حمیدہ سے جدا کرنے والے کردار کا نام بھی نظیر ہے اور سائی کی آواز میں فروضہ سے ملنے ملنے سے روکنے والا کردار بھی نظیر ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ گرگ شب کی حمیدہ میں کی نام ردی سے محیوس ہو کر نظیر کو قبول کرتی ہے اور سائی کی آواز کی فروضہ نظیر کے ہاتھوں قطر ہوتی اکرام اللہ کے دونوں ناملوں پر اگر فنی اطبار سے بات ہوتا ہے اور اس کا راوی نامل نگار ہے مگر آگے چل کر راوی بدلتا آیا اور پھر سارا قصہ میں بیان کرتا جبکہ سائی کی آواز اقتضاد سے اختتام تک داخلی خود کلامی کی تکنیک میں لکھا گیا ہے اکرام اللہ نے اپنے اس نامل میں اس تکنیک کو جتنی باطنی کائنات کی سیاہی بھی کی ہے وہ اپنے نامل میں کرداروں کو خوبصورتی سے تعمیر کرتے ہیں اس حوالے سے سائی کی آواز کی فروزہ ہمیں عمراء جان ادا کی ہمپلہ دکھائی دیتی ہے کردار کی تشکیل کے ساتھ وہ واقعہ نگاری بھی اچھی کرتے ہیں ہمیں ان کے ناملوں میں کردار کی پیش کر اور واقعہ نگاری میں ایک ایسا توازن دکھائی دیتا ہے جو آلہ پائے کے جدید فکشن کا خاصہ ہے اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر ہمیں ایک ایسے تخلیق دکھائی دیتے ہیں جن کی تحریروں کو کسی خاص خانے میں فٹ کرنے کی گنجائش کم ہی نکلتی ہے زہل میں سائی کی آواز سے سب ایک اکتماس نکل کرنے کی جس سے ہمیں جس سے ہمیں ان کے جاندار بیانی سے اگاہی ملتی ہے اثار سے لگ رہا ہے کہ میلہ اجڑنے کے قریب آپ پہنچا ہے چائے کی میلزوں اور لانگ کے اتنے حصے پر مٹھائیوں کے عد کھائے بہت سے ٹکڑے چمچ اور پیالیاں بکھرے پڑے ہیں میز پوش گرے مشروعات سے رچڑ رہے ہیں مکھیاں بن بنا رہی ہیں وہاں جنگ کے بعد میدان جنگ کا سا سماعہ ہے چڑھا میں اپنے حرم کے بھورے چننے کے لیے آیا میرا دل چاہا کہ اسے آواز دوں کہ مت کھانا یہ گندے ٹکڑے مگر وہ میرے آواز دینے سے پہلے ہی ناپسندیدی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیگمات سمیت مہازر اُڑ گیا مجھے خوشی ہوئی چلو میری دوستی اور صحبت کا کچھ تو اثر ہوا میری بہو اور غالب لڑکے کی ماں آپس میں گھل مل کر گھڑی باتیں کر رہی ہیں شاید شکریہ دار کرنے اجازت چاہنے اور دینے کا مرحلہ آپ چاہے وہ سارا منظر مجھے کچھ اتنا گھٹک گسہ پٹا اور کری نظر آیا کہ میں نے اپنا مکرو چہرہ تک ادھر سے پھیر لیا اور اپنی برک رفتار یادوں میں ہو گیا اکرام انا نے اپنے دونوں ناولوں کے نام علامتی رکھے ہیں گرگے شب میں رات میں کے لیے عذیت اور تکلیف کی علامت ہے میں اپنے گھر جانے اور تکلیف یادوں سے بچنے کی لیے رات گئے دیر دیر تک کلب اور سڑکوں پر بزر کرتا ہے اس نے اپنے لیے ایک ایسی پروہ سائش زندگی کی تعبیر تو کر آسی سال سال عمر میں میں اپنی تلخ و شیری یادوں کے ساتھ زندہ ہے اس کے حال کی حقیقت تلخ ہے کہ وہ اپنے ماضی کی یادوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے گاہے گاہے وہ اپنے حال میں بھی پلٹتا ہے لیکن حال میں بیوی اور بہو اور بیٹے کے خلاف شکایتوں کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ تل حقیقت نہیں کہ رفتہ رفتہ خاندان کے مرکز میں موجود پر گھر کے کسی کونے میں پڑھا دکھائی دیتا ہے تاکت پر وجود بے دست پہ ہستی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آخر اکراملہ کی نابلٹ نگاری کا آغاز سوا نیزے پر سورج انیس سو گوے سے ہوتا ہے اس کے بعد کتنا پانی انیس سو اکانوے پشیمانی انیس سو چورانوے ایک جنم اور انیس سو چھانوے ہونی آنکھ ہوجل دوہزار ایک اور دیارے غیر جولائی ستمبر دوہزار آتے ہیں ان میں سے دو نابلٹ پشیمانی اور آنکھ ہوجل انگریزی میں ترجمہ ہو کر ریگریٹ کے نام سے پینگمن انڈیا سے شائعہ ہو چکے ہیں سوا نیزے پر سورج علامتی آنکھ حامل ہے جس کا مرکزی کردار چوزا ایک نو عمر لڑکا ہے جس میں موجود نسائیت اسے سب کے لیے مزاق کا نشانہ بنا دیتی ہے اس نابلٹ میں دوسرے نو عمر لڑکوں کے نام بھی علامتی نویت کے ہیں یعنی گون خچر زا خر حیسی اور فیزنٹ یہ لڑکے جو آپس میں دوست ہیں مری سہر کرنے جاتے ہیں سفر کے دوران دوست چکلشیں کو تخریق کار نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا اس نابلٹ میں بھی ہمیں اکرام اللہ کے زبان و بیان کی وہی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں جن کا تذکرہ ہم نابل کے زہل میں کر آئے ہیں اس نابلٹ کا ایمولنس کے بیٹ پر تخت کی طرح سیدھا لیٹا تھا اور بوم اس کے قریب سیدھ پر آواز گم بیٹا تھا ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور ایمولنس چل پڑی اس کے پیچھے رشید اصن کی بڑی کار جس میں باقی پانچ بچشم نم مغمون اور اداس بیٹھے تھے چل پڑی بون سے انہوں نے کہا کہ وہ بھی کار میں آجائے لیکن وہ نہ مانا پہاڑی راستہ آدھا ختم ہو گیا ہوگا کہ ایک بڑی سی کار پیچھے سے آئی اور آگے نکل گئی جس میں جوجی اور سیمی کچھ بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھیں تھیں دونوں نے ہاتھ باہر نکال کر ویو کیا جوجی نے تو پرٹ کر دیکھا بھی اور بڑی سی مسکرہ ہٹ پھینگی چیتر نے آنسو بری آنکھوں کے باوجود بے قرار ہوتے ہوئے پوچھا یہ کون لوگ ہیں زاغ نے دبی زمان میں بتایا میری اور خچر کی دوست ہے خرے عیسی اور فیزنیٹ نے بھی رونا بھول کر اتنے میں وہ کار ایمبلنس سے آگے نکل چکی تھی جس میں دو مردے اپنی منزل کی طرف روان تھے اور اس کار میں زندہ لوگ کشم کش حیات میں پوری طرح روان اپنی اپنی منزلوں کی تلاش میں روان کی تقسیم سے پہلے کا زمانہ ہے جس میں مخلوب تز معاشرت میں مسلمان ہندو سکھ ایسائی اور انگلو انڈین ملی جلی زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرت اکرام اللہ کو بار بار اپنی طرف کھینچ دی ہے لاہور شہر بھی بار بار ان کی تحریروں میں ظاہر ہوتا گرگ شم میں گمان گزرت ہے کہ وہ مقام جہاں نوبل کی کہانی جنم لیتی ہے کراچی ہے مگر سائے کی آواز کا مقام تو واضح طور پر لاہور شہر میں اکرام اللہ نے بچمن گزارا اور یہاں سینٹر بار سکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی یہ انیس سو سنکالیس سے رچہ بسا ہے جس کی طرف وہ بار بار پلٹتے ہیں کتنا پانی کا آغاز بھی لاہور شہر میں ٹرین کی آمد سے ہوتا اکرام اللہ نے اگرچہ خارجی اور باقنی حقیقت نگاری پر زیادہ تکیہ کیا ہے مگر ان کے مزاج کی رومانیت بھی جگہ جگہ اپنی جگہ دکھاتی ہے وہ منظر اور انسانی جذبات کے لطیف بیان میں خوشی محسوس کرتے ہیں اس بات کے شباہد ہمیں ان کے نابلوں نابلٹس اور افسانوں میں افسانوں سب میں ملتے ہیں یہاں میں کتنا پانی سے ایک مختصر اقتباس نگل کرتا ہوں جس سے آپ کو تخلیق کر کہ فچن کے اس پہلو کا کچھ اندازہ ہو سکے گا کوٹیشن بہت دیر تک معشوق صفت ہوا کے ہاتھوں پاگل سا ہوا چاند کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑتے دوڑتے ہاک کر آپ بادلوں کا نکاب پہن کر خود تو نظروں سے وجل ہو گیا تھا مگر سیاہ بادلوں کو سرمی سی پہچان دے گیا تھا امٹ کر آتے ہوئے بادل آسمان پر ڈیرے ڈالے پہلی بونت کے گرنے کے انتظار میں دم سادے کھڑے تھے اکرام اللہ اگرچہ لاہور شہر میں پیدا نہیں ہوئے مگر انہیں اپنا بچپن لاہور میں گزارا اور اب کوئی گزشتہ پچیس چھبریس سالوں سے تو پھر اسی شہر میں مقیم جو سیاد کے ساتھ پیش کرتے ہیں جیسا کہ اقتدا میں ارز کیا کہ قرآن اللہ اپنی تحریر میں باریک بینی سے کام لیتے ہیں وہ بیجا تفصیلات میں تو نہیں جاتے مگر مختصر تفصیلات کی مدد سے اندھا تصویر پیش کرتے ہیں اب اس حوالے سے ایک اکتباز چوک آگیا اس نے چوچا کہ تانگا دائی طرح دعا دیا جائے تو پہلے سن چکے ہیں اس لئے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور آخری جملہ صرف اکتباز کا پڑھ دیتا ہوں وہ گزر چکا وہ جو بھی آنا ہے اس کا کسی سے سامنا سامنا نہیں تو مقابلہ کیسا زندگی کے سبی جنجٹ اچھے برے حامسروں کو صرف ایک دنسرے سے نپٹانے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا اکرام اللہ نے کس خوبی سے لاہور شہر کے مختلف حصوں کی بزاعت کی امارتوں اور بے جان چیزوں کے بیان کے بار وہ رفتہ رفتہ موضوعاتی بیانی کے طرف ہیں اور زمانہ حال کی اہمیت کو بل باستہ بیان کرتے ہیں یہ ناولیٹ ہمیں ہندوستان میں برطانوی فوج اور اس محول کو گرفت میں لینے مدد دیتا ہے جو اس وقت موجود تھا ناولیٹ کا مرکزی قدار رمیش برطانوی فوج میں افسر ہے اور اپنی بظاہر میں رمیش کا بے جان بند ہونٹوں سے جواب ہے گھٹنے گھٹنے پشمانی مجھے اکرام اللہ کا سب سے بہتر ناول دکھائی دیتا ہے اس ناولیٹ کے راوی کو فون پر پیغام ملتا ہے کہ اس کا دوست احسان چاہتا ہے کہ وہ اسے مل لیں میں اور احسان کی دوستی چالیس پنتالیس سال قرآنی ہے ایک شہر میں رہتے ہوئے اور دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اور دوستی محسوس کرنے کے باوجود وہ پرسوں سے ایک دوسرے سے نہیں ملے فضائی سناول کی دوسرے جنگی عظیم سے جنگی ہوتی ہے مقام شہر لاہور ہے وہی قرآن میں ہم ساری عمر سرگرد پھرتے ہیں اس پشمانی پر مفتصر تفسرے کے بعد مون کے ایک اور اہم نابلت کا تذکرہ کرنا ضروری زمجتہ ہوں جس کا عنوان آنکھ عوجر ہے اکرام اللہ اپنی زندگی کے اقتلائی سے نازف موضوعات پر اور ان موضوعات پر کلم کھاتے رہے ہیں جنہیں عام طور پر تخلیق کار سرف نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم موضوع پاکستان میں اقلیتوں کی صورتحال ہے اگرچہ اس صورتحال کے حوالے سے ہمیں اکرام اللہ سے پہلے بھی بعض لوگوں کے ناول میں تذکرہ مل جاتا ہے جیسے مزفر اقبال کے ناول انخلا اور انقطاب اور ایک اور ناول جو کاشف رضا نے گزشتہ چند دو تین سال میں نے تخلیق کیا ہے اس میں بھی پاکستان میں موجود قادیانی اقلیت کا تذکرہ موجود ہے لیکن اکرام اللہ کا اختصاص یہ ہے کہ وہ یہاں اقلیت کو کسی اقلیتی پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ان کا بہت واضح سوال یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے تمام لوگوں کو ایک طرح کی سہولتیں اور ایک طرح کا درجہ کیوں حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ بنیادی سوال ان کے ہاں انجمن ترقیب سند فکر کے اثر کا نتیجہ جیسے کہ خود انہوں نے یہاں اپنی اس گفتگو میں اطراف کیا ہے کہ وہ اپنے لکھنے کے ابتدا سے انجمن ترقیب سند مصنفین اور ترقیب سند فکر سے متاثر رہے ہیں لیکن اس فرق کے ساتھ کہ انہوں نے متدق ترقیب سند کے برقس اپنے نابلوں میں اور ہمیں فیض امت فیض کی شائعی میں دکھائی دیتا آخر میں میں ایک نابل دیار غیر پر کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اتفاق سے یہ نابلک میری ہی زیر صدارت چند ماہ پہلے شائع ہوا ہے دیار غیر دراصل امریکہ میں آباد ہونے 20 صدی کے آغاز میں امریکہ میں جا کر آباد ہونے والے اولین ہندوستانی یا پنجابی آباد کاروں کی کہانی ہیں یہ لوگ جو یہاں فکر معاش کے لئے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا ایک الگ کلچر بنایا وہاں انہوں نے اپنی زندگی کی تگو بھی کی اور وہاں حالات کے مطابق خود جن کا حوالہ اپن کی تحریروں میں آ چکا ہے اور اس میں بھی ہمیں اس ناولیٹ کا مرکزی کردار ناولیٹ کے آخر میں ایک طرح کی لاحاصلی اور شدید بیچارگی کی قیفیات سے دو چار دکھائی دیتا اگر مزید پھائیں تو افسانے والا حصہ پڑھ دو یا کہیں تو میں دو حصہ مکمل ہو گئے اس کے تین حصے ہیں چلے سامین اب ساری ذمہ داری ان کی ہے اکرام اللہ کے دو افسان مجھ ہوئے اب تک منظر آن پر آ چکے ہیں چنگل اور بدلتے کالب جنگل میں اکرام اللہ نے کہ افسانوں کا آغاز اس کہانی سے ہوتا ہے جس پہ انہوں نے ایک نہائی تھی سنجیدہ نازل موضوع کو اپنے بیانیے کے لئے مطلق کیا اور یہ بیان چائنڈ سیکسول ابیوس سے مزین ہے جہاں ایک کردار اکتم چند اور خود انہوں نے یا وضاحت کر دی کہ یہ نام انہوں نے خلق فتنہ سادر خلق سے بجنے کے لئے رکھا دی یہ ایک ایسا کردار ہے جس کی ساری زندگی مہرومیوں میں گزرتی ہے جسے اپنی ماں سے چہرے کی بدسکتی ملی ہے اور باگ سے آجزی اور خوف اور ان ساری تفصیلات ان ساری کیفیات کے بعد جب یہ کردار شہر میں زندگی بزر کرنے آتا ہے تو وہاں اس کو اپنے لئے کوئی ایسی راہ دکھائی نہیں دیتی جس کے ساتھ وہ اپنے وجود کو جوڑ سکے اور اپنی زندگی کو باعمالی بنا سکے اور آخر میں وہ اپنے موزنگ کی چھوٹی بیٹی کو اپنی سیکسوال ابیوس کا نشانہ بناتا ہے اور خود خوشی کردار ہے زینو ایک خوبصور لڑکی کا اور رحمت ایک تیسرا مرد ہے اور اس کے ساتھ ممدو زینو کے کردار ہیں زینو کے کردار ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں زینو وہ لڑکی ہے جو احمد کی محبت میں اپنے گھر سے فرار آزن کرتی ہے اور تین مرد اس کے ساتھ احمد اور اسے بحفاظت شہر تک پہنچانے کیلئے سبر کرتے ہیں مگر جب وہ راستے میں پکڑے جاتے ہیں اور زینو کے والدین ان چاروں مردوں کو قتل کر دیتے ہیں تو زینو اپنی جان یہ کہ بچا لیتی ہے کہ میں خود نہیں بھاگی تھی یہ لوگ مجھے زبردستی اٹھان لائے تھی ظاہر ہے انسانی زندگی میں اس طرح کی صورتحال سے بھی ہمیں دو چار ہونا پڑتا اسی طرح احتجاد عورت اور مرد کے اولین جسمانی تعلق کا بیان ہے اور ایک اسطارہ بنتا ہے کہ کیسے ہماری ابتدائی زندگی اور ابتدائی زندگی کے تجربات ہمارے ساتھ ساتھ چلتے پل اور نقلی چوکیدار میں جو نقلی چوکیدار ایک علامتی افثانہ ہے جس میں پل کی حفاظت کرنے والے نقلی چوکیدار جو ہیں لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور خاص طور پر نوجوان عورتوں کو اور پھر مجبوراً ان عورتوں کو اپنی نوخیز لڑکیوں کو جسمانی جسم فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑتا بڑا دلچسپ جملہ اس افثانے میں ہمیں ملتا ہے کہ نقلی چوکیدار کے بارے میں ایک عورت کہتی ہے کہ یہ ہمیں کھانا نہیں دے سکتے لیکن ہماری شکایت لگا سکتے اور پھر آخر میں جاتے جاتے یہ افثانہ ہمیں ایک اپنی معاصر سیاسی اور سماجی صورتحال کی اکاسی بنتا ہوا دکھائی دیتا جنگل جس پہ اس کا ناؤنوان رکھا ہویا ہے یہ بھی ایک علامتی آہم کا افثانہ ہے جس میں ایک کردار ہے جو جنگل کو عبور کرنا چاہتا ہے جنگل اس کا دیکھا گالا ہے لیکن جب اس رات خاص طور پہ وہ بہت دور سے آیا ہے اور جنگل کو عبور کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی راستہ اس جنگل میں نہیں ملتا اور بلکل افثانے کے آخر پر وہ زمین پر مرتب پڑا ہے سیاہ چونکی ہیں اور کوئی اس کی شراق کسی طرح کی موجود نہیں ان افثانوں کے متعلیہ سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اکرام اللہ اپنے بیانیے میں حقیقت نگاری کوئی اسلوق کو اپناتے ہوئے علامتی اور استعاراتی انداز بھی قبول کرتے ہیں انہوں نے خود کو کسی خاص انداز یا طرز فکر تک محدود نہیں رکھا موضوع بیان اور اسالی کی سطح پر انہوں نے اپنے دروازے بار رکھے ہیں اور ایک حقیقی تخلیق کی طرح انہوں نے اپنے نابلوں میں نابلٹوں میں اور افسانوں میں اس انسانی صورتحال کو پیش کیا ہے جس کا تجربہ اور جس کا مشاہدہ انہوں نے کیا ہے وہ اپنی تحریروں میں کسی طرح کا کمپروائز کرتے دکھائی نہیں دیتے اور اول سے آخر تک وہ ہمیں ایک ایسے تخلیق کر کے طور پر ملتے ہیں جو نہایت سچائی سے اس بات کو بیان کرنے جا رہا ہے جسے وہ حقیقت سمجھتا ہے بہت شکریہ بہت بہت تفصیل سے انہوں نے ان کے نوبلوں اور آبلٹس اور افثانوں کے بارے شمدار اقیاب کیا ہے اب ہمارے اگلے مقرر جو ہیں وہ کومیٹ پالیج مستی میں اوضو کو استاد ہیں خود افثانہ نگار ہیں افثانے اوپر لکھتے ہیں امتر پی ای ایج جی کا ٹوپک کا اوضو افثانے کے ایب نارمل قیدار جو بہت خوبصورت دہری ہوتی ہے اقراب اللہ صاحب پہ ایک اور فنکشن میں جو انکر باب زوف میں ہوا تھا وہ ایک بہت خوبصورت اور مختلف اور منفرد مضمون پڑھ چکے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے چالے کے ہے جناب ڈاکٹر خاند سنجرانی صاحب اگزیاد صاحب نے جو کہا ہم بھی ان کی باتوں میں نہیں آتے آگ بھی مقا یہ مضمون جناب چھپ جائے گا آپ اسے پڑھ لیجئے گا میں طالب علموں سے دو چار کچھ بنیادی باتیں جناب اکرام اللہ صاحب کے حوالے اسے کرنا چاہوں گا آج یہاں آنے کے بعد کچھ بچھڑے ہوئے یعنی لہل انورسل دائر کے حوالے سے بھی سنیں تو وہیں سے آغاز کرتا ہوں خاجہ فرید نے ایک جگہ کہا ہے کہ کم فی اکون فرمائے جدہ کہ جب کم فی اکون کہا تھا اسا پول تو ساڑے حسے ہم وہیں آس پاس ہی تھے کسی افسادہ نگار کو یا کہانی کو یا نوول کو میں جب بھی پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو خاجہ فرید کے شیر میں یہ جو لمح ہے کن فا یا کون کا میں بے اختیار اس طرف برل چلا جاتا ہوں کیوں کہ جو ظاہر ہوا کہ ہو جا جو سامنے آیا ایک لمح سلسلہ ہے اس سلسلے کو باوقار بنائے ہے قصوں نے اور کہانی کہنے والوں نے جس نظر سے انہوں نے اس کن فیہ کون کے بعد جو صورتحال بھی رہی مختلف زمان نے ان کو جس طرح سے دیکھا اور پیش کیا تو میرے لیے جانا افسانہ نوول اور قصہ یا کہانی اس بہت بڑے لمحے میں شامل ہونے کا ایک یعنی ایکسپیرینس ہوتا خاص طور پہ جو یہاں طالب علم بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ قصے سے یا کہانی سے داستان سے اور افسانے سے نوول سے اپنا رشتہ جوڑیں گے تو در حقیقت آپ ایک بڑی حقیقت سے اپنا رشتہ اور اکرام اللہ کی کہانیاں اسی حقیقت کو ہمارے سامنے لے کر آتی ہیں آج انہوں نے جو یہاں گفتگو کی اسی گفتگو سے مجھے ایک حوالہ یاد آیا ہے وہ بھی مچاؤں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں کہ انہوں نے ملتان کے سیول ہسپتال کے باہر ایک منظر تھا اس کو دیکھا اور بیچین ہو اور جب تک اسے لکھا نہیں وہ پرسکون نہیں ہوئے انہیں اکمینان نہیں ہوا تو ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے لمحے آتے جاتے رہتے ہیں سو ان لمحوں کو لکھنا سیکھیں جو اکرام اللہ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ آپ انہیں لکھیں اس میں سے کوئی کہانی کوئی قصہ ہمارے اطراف کی چیزیں ہوتی مجھے یہ کہنے میں کوئی آدھ نہیں ہے جتنا تھوڑا بہت میں نے دیکھا زیادہ تر کہانیاں آز پاس کی ہیں جیسے ابھی یہ کہا انہوں نے منٹو جیسا بڑا افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے پرکی پسند کے عنوان سے دیوندر پاتھارتھی اس میں موجود ہیں راجندر سنگھ بیدی اس میں موجود ہیں نام بدلے ہیں وہی ڈا خانہ ہے وہی ڈا خانے کی مورے ہیں وہی گی کٹے کرنے والے جو لوگ بیدی اور پاتھارتھی کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کہانی کے پیچھے ریل کردار یہ موجود منٹو کے دوست عصد اللہ نے کئی جگہ پہ بتایا ہے کہ منٹو کے افسانے میں جو یہ منظر ہے کہ اس کو اپنی یہاں تھیلی پہ اُبری ہوئی جو رگیں ہیں وہ ریل کی پٹڑیوں کی محسوس ہوتی تھی وہ ساری کہانی ہیں انہوں نے اس جگہ کی بھی نشان دیں کی اور اس قیدار کی بھی نشان دیں کی پاکستان بننے سے پہلے ومبئی میں منٹو کو جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوا جو دوست احباب ان کے وہاں موجود تھے منٹو کے نزدیکی لوگوں نے بائی نیم بتایا ہے کہ یہ یہ لوگ موجود تھے ابھی لکشمی بینکشن کے ساتھ ایک ظلم ہوا وہاں منٹو کا گھر ایک تاریخ کا حصہ وہاں بھی تاریٹ صاحب نے بتایا کہ ہم بچے کچھ ہوتے تھے ہم پانی ٹھینک دیتے تھے منٹو کے ڈرائنگ روم میں اور صفیہ باجی پریشان ہوتی تھی کہ یہ پانی کدھر سے بہر میں تو پھر صفیہ نے جو کچھ کیا وہ ایک الگ قصہ ہے وہ کبھی تاریٹ صاحب آپ کو بتائیں گے یا ان کی کہیں کہ یادوں میں ہوگا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ منٹو کے جو ہمسائے تھے وہاں پتھان تھے تو اس کی بیوی نے کہ سات رنگ لے کوئی ٹون کوئی اس قسم کی چیزیں تھی یہ آپ کریں اور پھر منٹو صاحب نے اس پر بھی ایک افسانہ لکھا تو اکرام اللہ کے افسانوں میں بھی جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ اسی طرح ان کے آس پاس کے کچھ جیتے جاگتے جو کچھ کردار اور کچھ واقعات ان کے آس پاس کے ہیں جو مختلف وقتوں میں ہوتے رہی ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں یہاں اکرام اللہ صاحب کا آنا یہاں ان لوگوں کا بیٹھنا ایک نئی نسل کے لیے ایک نئے لکھنے والوں کے لیے میں نے ایک افسانہ نگار کی مثالیں دیں کی مثال دیں منٹو صاحب کے چند افسانوں کی اور بھی بے شمار ہیں تو فن صرف ایک ہی ہے کہ آپ اس میں سے جو شخصی چھاب ہے اسے دور کریں جیسے اکرام اللہ نے کی ہے اگر اکرام اللہ نہ بتائیں کہ وہ اتم چند کون تھا وہ واقعہ کیا ہوا یادوں میں نہ لکھیں یا کوئی ڈاکومنٹ موجود نہ ہو تو ممکن ہے کہ ہم اسے نحض متخیل آئی سمجھیں کہ یہ ان کے تخیل کی پیدا وار ہے تو انہوں نے بتا دیا کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہانی افسانہ نوول اور قصہ ہماری زندگی کی بڑی حقیقتوں سے بتا رہے تھے یہ ہمارے آس پاس کے قصے ہیں آپ روز یہاں گھونتے ہیں اٹھتے ہیں چلتے ہیں پھٹتے ہیں ہر لمح کہانی آپ کے ہمارے ساتھ ساتھ رکھتی صرف فن ایک ہی ہے کہ جو شخص جو لکھنے والا اس میں سے شخصی چھاپ کو جتنا زیادہ دور کرے گا وہ کہانی اتنی بڑی ہوگی اور اکرام اللہ کی ساری کہانی ہیں اس حوالے سے بہت کامیاب ہے کہ اگر یہ خود نہ بتائیں تو ہم ان شخصی حوالوں کو شاید دھونڈ بھی نہ سکیں شکریہ اب ہمارے اگلے دوست ہیں جو یہاں خیال کرے ہیں پنجاب یونیسٹی کے شعب سے بچ لکھ آج کل سائنس بورٹ کے ٹیریکٹر ہیں ان جو جدید تنقیدی تیوریوں پر کام کرنے والے بہت مایان لوگ ہیں سمیسٹی چون ہو اگل پیش لگیوسٹی چیز اگل سمیسٹی گر Solid ہو ہو لگیوسٹی سمیسٹی شکریہ صفر موسیقی آمی má چیز موسیقی سرسو ریتی موسیقی خورمان 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 چیز خورمان چیز انہوں نے حقوق عدد کے جو ممتاز ڈکھنے والے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی بورے دن پر مدید نشستوں کا اعتمام کیا ہمارے ہاں قادر مرد لوگوں کی خدمات کو یاد کرنے اور سرانے کا ایک روئیہ ہے جس کی جڑے ہیں ہمارے ناسٹیلزیا کو ہم بہت زیادہ کٹتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن اس کی ساتھ بھی ماضی میں جانا ماضی کو زیادہ ہمیں لگتا ہے لیکن جو حال ہوتا ہے جس میں جی رہے ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارا حقیقی تعلق ہوتا ہے جو ہم بے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں بنا اور بگاڑ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ہمیشہ ایک زبزب کی حالب میں رہتے ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے اس کے ناظر میں کہ قربانی سینڈر نے علمز نے خاص طور پر جو ایک اور طرح کی منیجمنٹ انیجنسٹی ہے جس میں گوز سے بہت سے ہیں تو اس میں خطو کے جو چاند اپنے زمانے کی منتاز لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بڑے درستیوں سے تمام کیا تو میں جلال دمیر صاحب کو اور دمین ازامی صاحب کو اور جاہد حسن صاحب کو خاص طور پر اس کے لئے وارد وارد ہوتا ہے باتی اس نشست میں دیکھیں پسندشار صاحب ہیں شاہو سحیث صاحب ہیں ہمڈر سنڈرائی صاحب آپ کو ان دہور میں کوئی شواندید کہتے ہیں قاسم جعفری صاحب بیٹھ ہیں تو زیاد صاحب بیٹھ ہیں اس کا کارہ رہا ہے کران صاحب تو خیر آپ کو اپنی تاریفیں آپ ہو گئیں اپنی تاریفیں پہ درجلیں گے توڑی سکیت دیوں گے بہت اس پہ بختبو ہو چکی ہے میں جوڑا سا پڑھوڑا سا زیادہ وہ نہیں کر سکوں گا انرجی کی وجہ سے زیادہ بولن ہی جا رہا اس پہ کچھ باتیں ہو چکی ہیں کران صاحب کے ناول اس پہ پابندی لگی اور پابندی ہی اس کی وجہ اشورت بنی تو وہ کتابیں بڑی پشنصیب ہوتی ہیں جن کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مصنے پہ پشنصیب ہوتی ہیں جن کی کوئی کتاب پابندی کا شکار ہو جائے تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ اس کتاب لکھیں کوئی ایسا مجموع لکھیں اس پہ پابندی لگیں اس کا کوئی مرتبہ ہو لیکن باران اس کو رات و رات شورت کے جو پر ہے وہ لگ جاتے ہیں ان میں بات بہت اچھی بھی ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں صرف اس کی ایک وجہ بیدار کر رہا ہوں کہ جن میں پابندیاں لگتی ہیں ان کو باران شورت ان کی اس سے میرکی جاتی ہے کہ وہ نظر نہ آنے سے وہ اپنے اپسنس کی وجہ سے زیادہ ان کی پریزنس ہوتی ہے ویسے کی ایک چیز چار لوگ بیٹھے ہو ترمیان میں کرسی ہو تو خالی کرسی زیادہ آپ کو اٹیکٹ کرتی ہے خالی جگہ زیادہ اٹیکٹ کرتی ہے بھرے جگہ سے اس لیے ان کتابوں میں جو پتہ چلے کہ ناولوں میں یہ پابندی کا شکار ہوئی اور وہ اب چھاپ نہیں رہی تو اس کی جو طلب ہے اس کو دیکھنے کی اس کے پڑھنے کی وہ بڑھ جاتی ہے اسی طلب میں مجھ سے بھی یہ بڑی مشکل سے مجھے یہ برگش ہم ملا اور میں نے اس کو بہت غور سے پڑھا کہ اس کے پابندی کی وجہ کیا تھی تو ناول پڑھنے کے بعد مجھے تو ان پابندی جنہوں نے لگائی تھی جس میں نوائے وقت پیش پیش تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس میں پابندی کے اسباب موجود نہیں تھے دو چیزیں تھیں کہ ایک جگہ خدا کے بارے میں آخر میں کچھ کرا دیا تھا اور ایک جگہ ایک خوابگاہ کا منظر ہے جس میں اب جاہر ایک افران دیگر خوابگاہ کا منظر دکھاتا ہے جس میں عورت اور مرد اس میں بھی سیجیشنز زیادہ تھی اور وہ نہیں تھا ایک نا اس سے پہلے منٹو کے ہاں ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے سیجیشن جو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسا ٹیکسٹ ہے جو ٹیکسٹ اسی طرح آپ کو مجبور کرے کہ یہ جناب خواہشی کے ذہن میں آتا ہے تو آپ سینیٹی کی جتنی تعریفیں ہیں گرچس کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے مجھے نہیں لگا اس کی مجھے ایک ہی وجہ لگی کہ اس پر پابندی کی وجہ کیا تھی خدا کے خلاف بولنا تو یہ وجہ نہیں تھی اسی طرح جنس کا اگر ایک نین بیبا کا نظار تھا وہ وجہ بھی نہیں تھی وجہ مجھے دوسری جو نظر آتی ہے وہ ہے کہ جس سماج میں ہم ہیں اس میں کتابوں پر پابندی کی ایک پوری تاریخ ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو جدی تاریخ ہے کلونیل پیریڈ سے کتابوں پر پابندی لگنا شروع ہوئی ہے اور پریس کے جو کبانین تھے وہ آنے شروع ہوئے اور خاص طور پر جب ہماری شائری اور ہمارا عدب پڑھایا جانے لگا اور پہلے جو عدب چاپ بالگوں تک محدود تھا شائر جو تھے وہ خود اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اگر آپ میرہ سل کی مسلمیاں پڑھیں جو طوافوں کے بارے میں ہیں میر کے متعدد اشار پڑھیں میں وہ میرہ جی کو کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی اس کتاب میں یہ کہا کہ میرہ جی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے ہاں بہت زیادہ اپسینری ہے پھائشی ہے تو میں نے میرہ کے دس اشار پر نکالے تو مجھے خیرون نے کافی لمبا جھگڑا ہوا اکسورٹ بارگی سے ان کے لیٹر سے کہ آپ یہ شیئر نکال دی گئے میں نے کہا مجلس ترکی عدب کے اس سے چھپے ہوئے ہیں تو وہاں تو کسی نے اتراز نہیں کیا تو خیرون کو جب دکھایا گیا کہ مجلس ترکی عدب سے وہ برابر چھپ رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے خیر بمان گئے تو وہ پہلے موجود تھے لیکن سوال یہ تھے کہ ہم سینسٹائز کیوں ہوں گے سینسٹائز اس لیے ہوئے ایک تو وجہ یہ تھی کہ جب ان ٹیکس کو بچوں کو پڑھانا جانا شروع ہو پہلے وہ بارگوں تک محدود تھے وہ اس کے بعد بچوں درکہ ہے بچوں کو پڑھانا ہے تو ظاہر ہے اس میں اخلاقی کہانییں زیادہ ہونے چاہیئے یہ نہیں اور عجیب بات یہ کہ بہار دانش جیسے کتاب اگر آپ وہ کتاب پڑھیں جو اخلاقیات کی کتاب ہے اور اس میں اخلاقیات کی جو تعلیم ایک صدیوں تک ہمارے مدارس میں دی جاتی رہی تھی وہ عورتوں کے کچھ قصے ہیں عورتوں کی بے بھائی کے قصے ہیں ان کے دریئے وہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت جو ہے یہ دنیا کی علامت ہے دنیا جس میں دھوکہ دیتی ہے آج کے فیمنسٹ کے ذابع سے اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ نے عورت کو یہ کیوں بنایا لیکن وہی کتاب اگر آپ توبت اور نصوم پڑھیں تو سب سے زیادہ جو کتاب معقوب نظر آتی ہے وہ بہار دانش ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے وہ کتابیں ہمارے سماج کا حصہ تھی لیکن جب کلونیل پیریڈ آیا تو وہی کتابیں جو ٹرڈیشن کا حصہ تھی وہ کتابیں دو الزامات لگے کف اور فہاشی کی اور یہ پورا بسکورس تھا کف اور فہاشی کا اور اس لیے تھا کہ ان میں جو بنیادی قسم کے سوالات اٹھائے گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بعد میں مقدمات چلے ہیں جن کتابوں پر ان کتابوں کا کنٹینٹ مسئلہ نہیں تھا ان کتابوں کا مسئلہ لکھنے والے یہ کہ جو لکھنے والا بنیادی اگزیسٹنشی قویسٹنز اٹھاتا ہے وہ کسی چیز کی اگزیسٹنز پر آدمی کی اگزیسٹنز پر سٹیٹ کی اگزیسٹنز پر دنیا کی اگزیسٹنز پر کسی شائع کی اگزیسٹنز پر جو بیسٹن قویسٹن ریز کرتا ہے وہ آثر ختمناک ہوتا ہے اس لیے ان آثر پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی جبر اور دنیا میں میں کہاں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو جبر سے کام نہ لیتی ہو جو رپریسیو نہ ہو رپریسیو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اور اس میں تمام حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ان کے لیے جس چیز کو پسند کرتی ہیں وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مونولیتھک ایک تھنکنگ تو جب بھی کوئی ٹیکسٹ اس مونولیتھک تھنکنگ کو چیلنج کرتا ہے آپ کو پردے کے پیچھے دوسری طرف دیکھنے کی کوئی چیز بھی ہو وہ دیکھنے کی اس کی مائل کرتا ہے تو اس پر بندی لگ دیا ہے تو لہٰذا یہ اس پر بندی جو لگی وہ کفر اور فاشی کی وجہ سے نہیں تھی وہ اس کے پیچھے یہ تا ہے کہ جو آدمی ایک ایسا سغار اٹھاتا ہے جو دراصل برف کا ہے سب سے جو بنیادی ایشو ہے وہ برت کا ایک problematic ہے برت کو problematize کیا گیا ہے اس ناول میں ایک آدمی ہے جس کی پیدایش ہوئی ہے اس کی یعنی نجاز پیدایش ہوئی ہے اس کو کہا گیا ہے اور وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ اپنے بڑے بھائی کی اولاد ہیں وہ باپ کے سورب سے نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی کے سورب سے ہے تو اس میں اب یہ جو برت کا مہمہ ہے یہ اچھا جب ایک ناول میں کوئی theme آجاتا ہے تو وہ صرف اس کہانی تک محدود نہیں رہتا یہ تو بڑی ایک سادہ دلی جو ہوتی تھا ہم ایک ٹیکس کو پڑھتے ہوئی ہے دیکھیں کہ یہ سادہ کی اس کہانی تک محدود ہے تو ٹیکسٹ کے اندر overflow کرنے کی ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس کتاب کے اندر ہے تو وہ overflow کر کے آپ کی society میں آپ کی psychology میں اور آپ کے جو دوسرے perspective ہیں ان میں مسلسل جاتا ہے تو یہ جو برت کا مہمہ تھا برت کی ضرورت تھی وہ اس کا تھا اچھا اب اس برت کا مسلسل تو بیسویں صدی میں خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد ایک چیز پہلے کوفر اور فاشی سبب تھے اور اس کے بعد کون پرس تھی ہمارے یہ تین چیزیں بیسویں صدی میں سب سے زیادہ ایک مقدس بنی ہے اگر کسی نے بھی ان تینوں کے جو bonolithic state sponsored ایک نظر دے ان سے ہٹ کر ان کو interrogate کیا ہے ان سے ہٹ کر کوئی بات کیا ہے تو وہ آثر جو ہیں وہ سارے کے سارے مارز سوال میں آئے ہیں اور ان پر طرح طرح کے لیبلز لگے ہیں تو یہ اگر آپ پوری کتابوں کی پابندیوں کی ایک پوری تاریخ بڑے تو آپ کو یہ تین بڑے آئیں گے نظر آئیں گے تو ان میں بھی چونکہ زیادہ کے بعد یہ دکھا زیادہ کے زمانے سے پہلے گیا تھا ناول چوتر میں لکھا گیا تھا مجھے دیب ادایت کرام صاحب نے بھول نہ گئی تو چھپا لیکن زیادہ کے زمانے میں تھا اب لہذا میرا ہو سکتا ہے یہ غیر ایک possibility ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ترقید میں ہمیشہ چیزیں valid یا invalid ہوتی ہیں right اور wrong کا مسئلہ نہیں ہوتا تو میرا ایک ہو سکتا ہے ایک valid میرے نزدی کے اس کی interpretation یہ ہے کہ چونکہ برث کا مہمہ پیش کیا گیا ہے تو وہ برث عامریت کی برث بھی ہو سکتی ہے برث کی اور بہت سے چیزیں جن پر ایک سوالہ اٹھائے گئے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز آخر میں جو ناول میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب یہ یہ incest ہے یہ ایک زمانے میں جائز تھا اس وقت یہ رشتوں کا نہیں تھا اب لیکن modern period میں وہی چیز جو ہے وہ ایک گناہ کا درجہ اختیار کر گئی ہے اس لئے جدیل زمانے میں تو انہوں نے اچھا یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس سیمیٹیز کے زمانے میں یہ theme کیوں اختیار کیا؟ ظاہر ہے ناول نگام جب لکھ رہا ہے تو میں ایک کہانی تو نہیں دیکھ رہا وہ ایک popular fiction writer تو نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو لکھے ان موضوعات پہ لکھے جن موضوعات کو لوگ consume کرنا چاہتے ہیں وہ conformist نہیں ہیں تمام popular writer conformist ہوتے ہیں اور اسی سے ان کی popularity ہوتی ہے تو یہ تو conformist نہیں تھے conformist ہوتے تو قادیانیوں پہ نہ لکھتے باقی جس طرح پہ شمانی ہے جو لکھا ہے جس طرح پنجاب کی تقسیم پہ لکھا ہے تو conformism تو کہیں نظر نہیں گا جس کا مطلب یہ کوئی ایسی چیز تو تھی اس وقت سیمیٹیز میں جو ان سے یہ بات لکھ ہو سکتا ہے مصنف لکھنے والا پوری طرح اس سے اگاہ نہ ہو لیکن اس کے پاس اس کے اندر ایک justification اس کی لازمت موجود ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس پر پابندی کی سب سے بڑی وجہ جو تھی یہ پدائش کا جو ایک مہمہ تھا یہ تھا اب ظاہر دوسری چیز یہ ہے کہ جب پدائش کا مہمہ آتا ہے تو آگے ایک identity crisis پیدا ہوتا ہے اب وہ پہلے اس کی جو شناخت ہے وہ شفی کے طور پر ہے شفی پہلے اس کا نام ہے اس کے بعد وہ اپنی جو شناخت ہے وہ زفر کے نام سے کرتا ہے یعنی والدین نے نام اس کو شفی کا دیا ہے لیکن بعد میں وہ ہمیشہ پوری کوشی ہی کرتا ہے کہ اپنی اس جس سے اس کا گاؤں فیروز آباد کے لوگ واقع پہ ہیں وہ اس سے پیچھا شوڑانے کی کوشی ہی کرتا ہے اس کی اب ساری جدو جو ہے وہ انہوں لکھا بھی آیا ہے کہ ماضی کو قتل کرنے کی ہے اور میں اس میں تو یہ ایک اس ناول اس ناول کا جو پرو بیگنسٹ ہے اس کی جو ساری جدو جہد ہے یہ اپنے ماضی کو قتل کرنا یعنی اپنی جو پتائش جو ہوئی ہے جس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے جو گناہگار نہیں ہے لیکن وہ زندگی گناہگار کے طور پر گزار رہا ہے اب وہ اب اس identity crisis میں آتا ہے کہ وہ کیا کرے اب وہ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ اپنے وہ ساری جو پیچھے علامتیں ہوتی ہیں اپنے گاؤں کی وہ ختم کر لیتا ہے اور اپنے ماضی کی بجائے وہ زفر کا نام افتیار کرتا ہے کراچی میں چلا جاتا ہے یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور کراچی میں بڑا بزنسمنٹ بن جاتا ہے ممولی کلانٹ سے ترقی کرتے کرتے بہت آگے چلا جاتا ہے لیکن اب اس کی جو ساری کابش ہوتی ہے اپنے ماضی کو قتل کرنے کی اس میں ناکام رہتا ہے اس میں تو سناول کا سب سے جو طاقتور حصہ ہے وہ اس کی جدوجہد ہے اپنے ماضی کو قتل کرنے کی اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوتا وہ سیدھی سی بات ہے کہ ماضی ایک ابسٹریکٹ چیز ہے آپ ایک کسی کنکریٹ چیز کو مار سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے یہ ابسٹریکٹ ہے جو آپ کے خیالات میں آپ کے تصورات میں وہ موجود ہیں آپ اس کو کیسے قتل کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اصل میں شفی ہیں یہ آپ کی یادائش سے ایریز نہیں ہو سکتا آپ کی یادائش میں ہے کہ آپ کا طلب فیروز آباد سے ہے آپ کو اپنے وہ باپ سب سے بارے کا آپ کے لئے مشکل ہی ہے کہ آپ کا بھائی ہے جو آپ کا بھائی بھی ہے باپ بھی ہے اس کے ساتھ آپ کیا کریں آپ ان چیزوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا یعنی قتل کا لفت انہوں نے استعمال کیا ہے یہ تو بڑا سخت ہے لیکن وہ اس میں نہیں ہیں اس لئے اس کی جو ساری ناکامی ہوتی ہے ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کیلئے سب سے بڑی پناہ گا اس کا وہ کمرہ ہو جاتا ہے بیٹروم میں وہ اپنے بیٹروم سے نکلتا ہی نہیں ہے اور اس کا بیٹروم ایک ایسی جگہ دکھایا گیا ہے جہاں کوئی دوسرے نہیں جا سکتا تو بیٹروم اس کے اس لا شعور کی علامات ہے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا وہ کسی سے شیعہ بھی کر سکتا اس کا بہت بڑے گھر میں رہتا ہے لیکن کسی نوکر کو کسی ملازم کو اس کے خوابگاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس میں وہ ساری تاریخ کیا اور اس کو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں ان خوابوں پر بہت اوندگی سے اکرام صاحب نے وہ بیان کیا ہے کہیں کہ مجھے اکرام صاحب سے شکوہ ضرور ہے کہ وہ بعض اوقات جو ڈسکریپشن کرتے ہیں اس میں علمی بیاسیں لے آتے ہیں یہ ہوگا رہے ہم سے تھوڑا سا گلافی سوڑے وہ مجھے لگتا ہے کہ اور ناول کے آخری حصے میں تھوڑی سی وہ علمی بیسے اپنی جب میں بہت اہم ہے مجھے ان کے اہم ہونے سے یا بہت گہرے ہونے سے کوئی انطلاق نہیں ہے لیکن جب آپ کہانی دیکھتے ہیں کہ کہانی میں ان کا حصہ بننا چاہیے اس کرداروں کا تو وہ تھوڑا سا لیکن ٹھیک ہے یہ ہم اس رائٹر کے حق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ کاری کا بھی حق ہے کہ وہ آپ نے یہ رائے دے سکے وہ ضروری نہیں کہ ایک رائٹر اس سے اتفاق کرے اور میں اس میں تو آخر میں جو اس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا جو لا شعور ہے اس تب کوئی رسائی نہیں اور اس کی جو ساری جد و جہد ہے وہ اپنے اس لا شعور سے لڑنے کی ہے اس کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جہاں وہ کراچی میں ہوتا ہے جہاں وہ اپنے لا شعور میں اس کی علامت وہ خوابگاہ ہے اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا اور چونکہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا اور میں سکتا مارڈرن جو لٹریچر ہے مارڈرن فکشن کی سب سے بڑی ایک ہو بھی یہ ہے اور جس کو یوم نے کہا تھا کہ مارڈرن آدمی کی انلائٹن مینٹ کس چیز میں ہے اپنی سائیکی کے دارک پہنوں کو پورے کھلی آنکھوں کے ساتھ تسلیم کرنے یہ پہلے تھا کہ انلائٹن مینٹ ہے کہ آپ روشنی کی طرف جائیں انلائٹن مینٹ انلائٹن مینٹ روشنی میں نہیں ہے انلائٹن مینٹ اپنی تاریکی کو اپنی سائیکی کے دارک پہلوں کو پورے انسانی بکار کے ساتھ قبول کرنے میں ہے اب یہ جو ہے یہ اپنے دارک پہلوں ہیں جو بھرگے شب ہے رات جو ایک پریٹیٹر کی طرح ہے شکاری کی طرح ہے اس کا وہ سامنا تو کرتا ہے لیکن اس سامنا کرتے ہوئے اس کی بے لافر حمد جواب دے جاتی ہے اور وہاں وہ کوئیسٹین ضرور کرتا ہے اور ماضی میں جب جاتا ہے تو اب ماضی کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ اپنے شخصی ماضی سے اپنے پیچھے انسانی ماضی تک جاتا ہے اور یہ ناول کا سب سے اہمیت سا ہے جہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ شخصی ماضی سے اس انسانی ماضی تک جاتا ہے دوسرے لفظوں میں اپنے زمانے کے جو مارڈن پریریٹ سے جو پری مارڈن اور قدیم سمانے ہیں وہاں تک جاتا ہے وہیں جاتے سے پتہ چلتا ہے کہ میرا جو ایک سب سے پری ڈجڈی ہے میرے زندی میں جو ہائی ہے ایڈنٹیٹی کی اور پیدائش کی جیتنے سمانے کی پیداوار ہیں اگر یہ مارڈن نہ ہوتی میں وہ سمانے قادمی ہوتا تو یہ میری جو پیدائش ہے یہ میرے لئے ایک اس طرح تکلیف کا ایک بوران کا اور ایک علمیہ کا باعث نہ ہوتی ہے اب اس میں ظاہر ہے کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں جس میں برائے راست خدا پر بھی کیا ہے اور انہوں نے ایک مثال دیا کہ جو خدا ہے اس نے کچھ پتھان کی طرح ہے جو نشانے لگا رہا ہے اور ان کو نشانے لگ رہے ہیں وہ آدمی ہیں اور یہ بھی میں نشانے لگا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا شکار ہوئی پابندی کا لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک جدید فکشن نگار کے طور پر جو جدید لکھنے والا ہوتا ہے ایک انہا ہوتی ہے اس سے زیادہ جو انسانی انہا ہے وہ زیادہ اہمیت اکیار کر دیا جاتی ہے دوسری لوگوں میں جو جدید لکھنے والا ہوتا ہے وہ اسمانی خداوں کا انکار کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس ایک دیوتائی مکتبیت میں سمجھتا ہے اسی بنیاد پر وہ روایت کا انکار بھی کرتا ہے کہ میں خود اس قابل ہوں کہ میں ایک نئی روایت کی بنیاد رکس کروں لیکن اسی میں اس کے سارے علمیہ اسی میں اس کے ساری تکلیفیں خدا کی نقل کرنا بالکل اور چیز ہے تو اس میں اس طرح کے یہ سارے بنیادی مسائل جو ایک طرح سے پاکستان کے قومی سیاسی مسائل سے بھی اس کا تعلق ہے عمریت سے بھی اس کا تعلق ہے لیکن اس سے پیچھے اگر یہاں تک رہتا ہے تو یہ صرف پاکستانی ایک اچھا ناؤل تھا لیکن اس سے پیچھے چونکہ یہ انسانی ماضی تک جاتا ہے اور انسانی ماضی میں جو خداوں کا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں خدا کا لفظ ہوتا ہے اس سے مراد کوئی خاص مذہب کا خدا نہیں ہوتا عرق فرام ایک جگہ فرق کیا ہے دو طرح تھی آتھارٹی میں ایک ہے ریشنل آتھارٹی ایک ہے ایر ریشنل آتھارٹی ریشنل آتھارٹی وہ ہے جو کسی کو جواب دے ہے ایر ریشنل آتھارٹی وہ ہے جس کا بیٹا فیزیکل آتھارٹی جو کسی کو جواب دے نہیں تو ریشنل آتھارٹی کے ساتھ آپ ڈائلال کر سکتے ہیں لیکن جو سوال نہیں کر سکتے اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے وہ آپس کا ڈائلال نہیں کر سکتی تو اس طرح یہ انسانی زندگی پر انسانی سائکی پر انسانی شخصیت پر جس طرح آتھارٹی موجود ہوتی ہیں ان کا ڈپریشن موجود ہوتا ہے ان بہت ہی ایک نازک پولموں کو انہوں نے اس ناول میں پیش کیا اور اسی وجہ سے میں سمجھ ہوں کہ یہ ناول صرف اس لیے شروع بات بھی اس لیے اہم نہیں ہے کہ یہ پبندی کا شکار اس لیے موجود ہوتا ہے لیکن یہ واقعی اس ناول اس ناول ہے اسے اڑکوں کے چند اہم ناولوں میں شماعت لے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب ہمارے آخری قرر ہیں ہمارے آئر کے دو موجود ہیں لما اندہ احسانہ نگار ہیں دانشوار ہیں بہت شکریہ 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 رگل Hyper میکنس میبابی بہت شکریہ اور مات شکریہ اتفاد سکریہ بہت شکریہ پ車 تو وہ ایسی بات تھی جو کہ دیو سوسائٹی کا نواب ہے دیو سوسائٹی کے روایہ تھے ان کے خلافات کی گئی تھی اس لیے پابنگی لگی زہر عشق پر بھی اس لیے پابنگی لگی کہ اس میں اسی بات کی گئی تھی جس محلل پہ تھا ہمارا گھر اس میں رہتا تھا ایک سعودہ گھر اور پھر وہ سعودہ گھر کے کس سے شن ہو جاتے تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے دیستانہ کی بات اسی طرح کیسے جب اکرام اللہ نے یہ ناولی کھا اور اچھا بات جیسے راستہ ادباس لیکن کہ انسیس کا دسیا جو ہے وہ ہماری تعریق کا بہت براہ کیا ہے اور جس عدد سے لیکن یہ کہ اس انسیس کو اپنے اوپر تعریق کر لینا اس سے اپنے گناہ کا احساس قبول کر لینا یہ پہلی مرتبہ اکرام صاحب نے اپنے ناؤر میں اس قدر ذکر کیا ہے کہ اس کو کھنے قبول کیا ہے اور اس کو ایک مسختہ قرم کی علامن بنایا اگرام صاحب کے بارے میں بھی ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں اگرام صاحب کا ہمارا تعلق ہے میرا خواہد باسط تیرسر سے جبکہ میں ملتان گیا تھا اور یہ ملتان گئے لیتے تھے وہاں پر اور انہوں نے لکھنا بھی سامنے ہی شروع کی آئیت جو افتان لکھا کرتے تھے اور ماں جو ریڈس گل تھا اس کے سامنے پڑھا کرتے تھے لیکن میرے ساتھ جو ان کا بار بار میروں پر جو ان کا احسا ہے وہی ہے کہ میں بہت ہی جھے بھوں اور بہت ہی گھرگوشہ آدمی تھا بہت ہی نکلنا اپنے اندر رہنا آتھ گھر جانا گھر سے دفتر جانا ہاں پر اس میں صرف ان لوگوں سے ملنا جو ذر کا ہے اگرام صاحب نے انہوں نے گھر سے بہار نکالا اور پھر یہ ہوا ہر روز شام کو ہم دو لو ساتھ جسے گلت جائے اور آپ کو بتائے نہیں کیے ساتھ جس زمانی میں بات کر رہا ہوں ساتھ جسے گلت کی یہ زیاء اللہ سے پہلے کے لئے تک ساتھ جسے گلتا اور وہاں سب کچھ ہوتا اور اس سب کچھ میں ہمیشہ ہی بہتا ہے یہ سب کچھ کی طرف لے جاگے لائے دی اسے اکرام اللہ یعنی مجھے جو باہر نکالا لوگوں سے اندار مجھے بندہ سے دیکھنے کا فروض پیر اندر پیدا کیا وہ اکرام اللہ نہیں کیا اکرام اللہ اکرام اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کسی نے سب سے اچھا جملہ کہا ہے تو وہ متفرن سے یہ تھا اس نے کہا the man who cares یہ بہت بہت جملہ ہے the man who cares مطلب ایسا یعنی جو دوسروں کے دکھ سکت میں خوشی میں غمی میں سب کے شہیک ہوتا ہے اور سب تخیار کرتا ہے اچھا یہ اکرام اللہ کی عادت پہلے بھی کی اور یہ اکرام اللہ کی عادت اب بھی ہے اب آپ ان سے کہیں آپ رہنے والے ہیں چھاوری کے ان سے کہیں گے مجھے بارٹی گیر پہنچانا وہ فوراں تیار ہو جائیں گے اب منہ گاری میں لے کے آپ کو بارٹی گیر پہنچا کے لئے آئے گا یعنی یہ اللہ کی مہت بڑی بہت بہت ہے اس کے طریقے سے دوستیاں بنانا بھی جانا بہت بہت ہے اچھا اب یہ چیزیں ان کے افساموں میں کس طرح آئیں کس طرح کس طرح نہیں آئیں اب یہ تو ہمارے سارے سشتات بیٹھے ہیں کہ ایلیٹ نے کیا کہا تھا کہ انسان اپنی شخصیت سے فرار کرتا ہے لکھتے ہوئی یا انسان اپنی شخصیت کے اندر داخل ہوتا ہے لکھتے ہوئے تو بات بات تو ہوتا یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے بظاہر وہ کچھ نظر آتا ہے لیکن اندر وہ کچھ اور ہوتا ہے اور اندر کا حال وہ خود جانتا ہے باہر کھان میں نہیں جانتا اور جو اندر کی بات کو کرتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے جو سمجھتا ہے چیزوں کو پھر باہر کی ابھی یہ بھی بات ہوئی کہ ان کے اپسانیں جو ہیں یا انہیں جو قیردار ہیں وہ ہیں جو ہیں جو ہیں ہمیں سب جگہیں پر آتے ہیں ٹھیک ہے لکھنے والا یہی ہے اس نے کئی آتمان سے چیزوں کو نہیں لاتا لیکن جو باہر کی چیز ہے اس کو اندر لانے کے بعد اس کی شکل بدل دیتا ہے اور یہی بہت بڑا عدب وہ ہے کہ جو باہر کی چیزوں کو جو آس پاس ہمارے مزلتا ہیں جو واقعات ہوتے اب آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بچے کا گناہ چکتا ہے اس کو عام آدمی دیکھے گا ایک عام دیکھے گا تو دوسرے انداز سے دیکھے گا چندوں میں ایک آدمی دیکھے گا تو دوسرے انداز سے دیکھے گا لیکن جو لکھنے والا دیکھے گا وہ دوسرے انداز سے دیکھے گا اس کا وہ انداز وہ ہوگا جو اس کے پورے ایک ماضی کے ساتھ تعلق اس کا ہوگا اس تعلق کے ساتھ دیکھے گا تو یہ ہے اکرام کے افثانوں میں انہوں نے افثانِ عرامتی بھی لینا اکرام کے افثانوں کا مجھے کے نہیں آیا ایک بات اور ابھی جو ان کے قادیانی کو غالب افثانہ ہے اسے نے بہت اچھی بات کہی تھی سچ کے دور میں جھوٹ کے دور میں سچ لکھنا ہے کی انخلابی عمل ہے کو جنت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کے دور میں سچ لکھتے ہیں تو وہ بھی انقلابی حمل ہوتا ہے کوئی جنت نہیں ہے کہ آپ آخری طور پر عملی طور پر اِحصہ ہے اگر آپ گول کے لکھ کے بات کرتے ہیں اس کے خلاب بات کرتے ہیں جھوٹ کو آپ ایکسپوز کرتے ہیں تو یہ بھی انقلابی حمل ہے اور افثانہ نگار اور راؤنی نگار کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو حمل کریتے ہیں اب رہی عرب اس پہ ہیں جنسیت کی بات تو جیسا کہ اکلام صاحب بتا چکے ہیں کہ ایک خاتفہ پیادیا جاتا ہم نے جگر کیا اس زمانے لیکن عرب خدا کا شکر ہے کہ اب ہماری لوگ سیاست پہ ہماری لوگوں قدم میں بات کرتا ہوں تو میں برطر اقتدار طبقے کے بات کرتا ہوں وہ طبقہ جو ہمارے خلق حکمانہ میں بات کرتا ہے اس نے کسی حکمانہ دیرے طبقے لے انتقابت کیا تھا خدا کا شکر ہے کہ آج کل حکمانہ طبقہ ہمارا عدب نہیں پڑھتا اگر پڑھتا ہوتا تو آج کاشی برزا کا نارو پڑھنے جب آدھ اس کو قرارتا ہوتا ہمارے آمیر کیا آمیر فراز کا جو افسانہ اس میں چھپا ہے صویرہ میں اس میں وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو ہمارے مذور اگر سن لیتے تو مار مار کے بھرکز نکال لے ہیں صاف صاف کرو لے انسانی ان عبضو کا ذکر کیا ہے جو کبھی ہمارے عدب میں اس طرح پھل میں نہیں ذکر کیا جاتا تو اس لحاظ سے زمانہ بدلتا ہے اب زمانہ بدل گیا ہے ہم بہت کھل گئے ہیں میں دنیا کی بات کو نہیں کرتا اس لیے کہ بہر کی دنیا میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور کس کس طرح لکھا جا رہا ہے کیسا کیسا لکھا جا رہا ہے لیکن یہ کہ شکر یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی چیزوں کو کھل کر رکھنا ہے شروع کر دیا ہے انگریدی جو ہمارے بیچے ہیں انگریدی ناول لیکن ہمارے تو خودی کھل گئے ہیں آپ اگروں کے ناول پڑے تو اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے اردو ناولوں میں اور اردو افسرانوں میں بہت کچھ لکھا جائے لگتا ہے اور اس سے ہمیں دردنا نہیں چاہیے اس لئے کہ ہماری زندگی کے حقیقت ہے اس پاس ہم اس کو چھپا کے کیا کریں اگر ہم چھپائیں گے کہ اس کا مطلب بھی ہوگا کہ آپ بیماریوں کو دعوت دیں گے کہ آپ کو نفچاری طور پر بیماریاں پیدا ہو جائیں آپ کے اندر اگر آپ چھپائیں گے ایکسپوز کریں گی چیزوں کو تو آپ کے اندر کا ایک انسان ہے وہ بھی باہر آ جائے گا بہرحال میں اب زیادہ بات نہیں کرتا میں تو اکرام صاحب کے ذاتی حوالوں سے بات کر رہا تھا کہ اکرام صاحب جو ہیں بہترین دوست ہیں بہترین دوست ہیں اور اس کی ملوک میں آپ کو آپ بتا کیوں کو بتا ساتھ سے ہمارے ساتھ کوئی جبڑا نہیں ہوا ملتان میں ہم جس طرح آ رہا کرتے تھے اس میں افیرے کی میں نے بتایا جائے ہمارے گایا کرتے تھے سرسلسس کلپ اس وی زمانے میں اتفاق سے خالد اختر وہاں آگئے تھے ہوا خالد اختر بھی ہوں تو ترجمہ کیا ہوا بناؤر کر رہے تھے اچھا تو خالد اختر وہاں آگئے تھے زہر نظر آپ حضرات سے زہر نظر کو نہ جانتے ہوں یہ لفظ حضور جاتا ہے پھکڑ اس سے بڑا پھکڑ انسان زہر نظر سے بڑا پھکڑ کوئی نہیں تھا جو سب سے بڑا میں اقرام صاحب کی بات بتا رہا ہوں ہوا یہ کہ زہر نظر کے بارے میں وہاں پر ایک درسہ کیا گیا ہم ہی لوگ کیا کرتے تھے تو ان سے کہا کہ خالد اختر صدارت کریں گے آپ لوگ خالد اختر آپ شہر جاتی پھلیں کبھی کبھی نہیں وہ بھی بہت ہی جھے کون انسان تھے بہت ہی جھے کون بہت ہی ڈھننے والے اور زہر نظر انہیں کہتا تھا بڑا اپنی شکل سے بزارے بہت کمدور تھے وہ بڑا وہ بڑے کے عزاد میں بڑے نے درسہ ہوا بڑایا جاتا ہے خالد اختر سے کیسے جب سے ہم بڑھوایا جائے ایک آدمی کبھی بولتا ہی نہیں ہے بیٹھا رہتا ہے یا پھر یہ تھا کہ جب زیادہ پی لیتا ہے تو وہاں سے پڑھتا تھا ان کی عادت تھی جب زیادہ پی لیتے تو روڑا تھا پھر ان سب نے مل کے یہ تھے کہ پہلے انہیں زہر نظر کے گھر ادا کے خوب پلائی آئے اس کے بعد وہ خوب جب درسہ بھر جائے اور وہ خوب بہت رائی ہوتا ہے پھر وہ رہا جائے چنانچہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں اتنی اچھی تخرید کی اتنی اچھی تخرید کی یہ 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 بہت منہ کی بات کرتے ہیں اب یہ اس کو جیسا اب سب نے اپنے 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 شکایا نے کہا اپنے ناویلٹ، ایک افتانہ بھی میں منہ نے لکھا ہے کہ صوراہ بھی چھپا ہے لیکن میں ہم اپنے تحفہ کرتے ہیں کہ ناویل دیکھیں اسے ایک موٹی میں ناویل جو اب تو خیر بہتا ہے جا رہا ہے لیکن ناویلوں کے بہت کمی ہے اس لئے کہ ناویل کا بیانیاں ہوتا ہے وہ بیانیاں افسانے میں آتے ہیں افسان ہو جاتا ہے لیکن وہ بیانیاں اکرام اللہ کے ہاں بہت اچھی طریقہ موٹی ہے اور یہ بیانیاں یہ ان سے مثلا ان کیاں جو ایک چھوٹی کہانی میں بھی لکھتے ہیں تو ان کا بیانیاں لمبا ہو جاتا ہے بہت ہو جاتا ہے تو اس لئے میں یہ اسے خیزائش کروں گا اور ملتانہ مشہور بھی چھوٹی کہ وہ اپنی جو آپ بیٹی لکھ رہے ہیں اسے جرزد ختم کرے اور سب بات ہیں اور پھر ایک ناوے لکھیں اس لئے کہ آپ نے بہت بہت بڑی اچھی طریقہ بھی لائی ہے امدر سر سے کار جردائید دل میں پیدا ہوئے پھر امدر سر گئے پھر امدر سر سے لاہور آئے پھر لاہور میں بچان گزارا لاہور میں آپ نے چاہو کچھ نہیں یہ کہا جواب سائے کے لئے پیدا کرتے تھے کس طرح کا لاہور تھا کیسا تھا آپ کے افترانوں میں نظر تو آتا ہے لیکن یہ کہ آپ ایک تقاضی اس بات سے کرتا ہے کہ آپ ایک ناوے ایسا اٹھیں جو اس سن کو احاطہ ساتھ ہے اور یہ ایک بیرا شاورت ہمارے عدد کے لئے بہت حچا شکریہ بہت حچرم بہت حچرم سفج بہت ہونجا یہ جو دو نشستیں ہیں آج میں اس پر ہیں سب سے زیادہ قابل مبارک بار جو پوری توجہ سے یہ ساری بات میں سوڑ رہے ہیں اس پروگرام یہ جو آج ہوا یا اس سے پہلے کچھ پروگرام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے ان سب کے پیچھے اس لیفرد بلال تنویر اور جو پروگرام نیزانی صاحب کی ہے میں گزارف کرتا ہوں مہین انجامی صاحب سے کہ وہ آئیں اور لاحوہوں کا شکریہ جناب مہین بہت شکریہ آپ تشریف فابریکہ سوپی جیسے میں نے احس کیا تھا کہ یہ بہت فکر افروز نشستے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا پہلے قدر درودہ بہت سارے نیچے رہے موجود ہیں اور بہت سیکھا ہوتا آج کی گفتروں سے میں نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی فکران اللہ صاحب کو میں نے ظاہر ہے اس تعمق سے دنی پڑھا اس کا متطازی تھا اور فکران اللہ صاحب کے میں ہمیں بہت گئی نظر سے پڑھتا ہر طرح سے اس کا جائزہ لیتا بہت سارے نمام ایک تاریخ کے طور پر جس کو شغف ہے ایک شاعری سے اور ناستانمی عدد سے میں نے بھی بہت سیکھا ہوتے ایک افثان بھی مجموعوں سے ایک خاص طور پر ناول میں نے ان کے بہت سری دیکھتے ہیں میں کوئی جس پر رائے زنی کرنے گا آپ نے آپ کو سمجھتا ہوں آج کی افتگوئی ایک افتگوئی ایک افتگوئی ہمارے سامنے آیا ہے کوئی اس میں ادوسری رائے نہیں ہے کہ رام اللہ ہمارے عہد کے اہم نرین فکشنل رائٹرز جو رکافنا ایک اسلوب ہے جو رکافنا ایک دیانیاں ہے اور بہت سوزاز کی سمجھتا ہے موکارنوں کی سمجھتا ہے کردار میں جاری کے حوالے سے ایک بہت سوزاز کی سمجھتا ہے جی اس سے بہت 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 آفاتا ہے یہ آواز زیادہ ہو جاتی ہے کبھی سام ہو جاتی ہے ڈاکٹر ناصر عباس نییر صاحب نے بہت خوبصورت افضلو کی اور وہ ہماری ہمارے مازی کے سماج کی اس حوصت نظر کا چکی طرح اشارہ کر رہے تھے جو بوجود یہ محسوس ہوتا ہے کہ تدین سماج بہت زیادہ حوصت نظر کا حامل مطلب ہم توقع نہیں چکتے ہیں آج کہ ہمارے دینی مدارس میں بہار دانش مثلا پڑھائی جائے ایک انعناس بہن ہے بہار دانش پر بہار دانش تو بہت دور کی بات ہے ایک ایسا ٹیکس جس کا نام گلستان سادھی جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یعنی اب جد پڑھنے کے بعد گلستان سادھی پڑھنا ہے اس کا پانچمہ باب لفت کے بارے تھا اور سادھی نے اس میں بڑی ہی ہنردوری دکھائی ہے ٹیک تو ایک باب پہ لگایا ہے باتیں سارے ابوام پہ کی ہیں اور یعنی وہ ایک مزاج بنتا تھا جس کو ہم تہزیدی مزاج کے جس میں تصفف ہے جس میں تاریخ ہے جس میں شعر و عدب ہے اور جس میں محبت ایک بہت بڑے انصر کے طور پر موجود ہے تو یہ جو پابلتیاں لگنے لگانے والے سلسلے ہیں اس کی پیچھے تو اور بہت ساری سیاستیں ہیں وہ سیاستیں مزاجوں سے متعلق ہیں فرقبازی سے متعلق ہیں وہ سیاستیں باقاعدہ سیاست سے متعلق ہیں اور سیاست ایک مقامی ہے ایک بین الاقوامی ہے اور ایک این اور ہے جو بالکل انسین قسم کی سیاست ہے تو ان سب کا تعلق تو یقیناً کون سے بہت مقدس اور محترم صوفی سرکلز میں گنی جاتی ہے ایک کتاب اس کا نام ہے مسنوی امانوی جلالو کیل گھومی اب مسنوی امانوی میں یقیناً بہت زیادہ مال کی چیزیں ایک کتاب کے اپنام دکھر صحیح صحیح صاحب کی یعنی وہ گھبرائے آف گھبراتے ہیں لوگ اس کی بعض داستانوں وہ ان پر گفتگو کرتے ہیں رجیر اعظم نے صور شاہی پھیر کے پڑھا ہے تو بطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں اس کیلئے کہ یہ زندگی کے حقائق ہیں اور ہمارا جو عدل تھا اور ہمارے جو عدید تھے سخنبر تھے جو تحزیب کا اساس آسان کیوں نے معلوم تھا کہ تحزیب کے خد و فال متعین کرنا ہوتے ہیں تو آرائش کتنی ہونی چاہیے اور قیلوب و محاسن جو خد و فال کے ہیں ان کو کیسے چھکانا ہے تو اس میں ایک تناسف اور توازن ہمارے سباز میں ہمیشہ رہا ہوں میں آپ سب کا بہت سکتب گزار ہوں اکرام اللہ صاحب تھا کہ انہوں نے آل سورہ دن ہمیں دیا اور بہت خوبصورت اقراز میں انہوں نے اپنی سوانے جو بھی پلک رہے ہیں اس کے کچھ حصے بھی پڑھ کے سنائے میں ذاتی طور پر بھی اور ادارے کی طرف سے بھی مسئول تکشہ صاحب کا موشبہ گزار ہوں وہ جبکہ تشریف لاتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ ہماری تہذیب کی اور وہ سماج تھا جہاں سے اس نویت کے دانش پر قیدہ ہوگی ہم ان کی گفتگو سے طرف کسی سیکھتے ہیں ان کی گفتگو سے جملوں کی بے ساکتہ ادائی بھی سیکھتے ہیں اور ان تمام جتنی بھی گفتگو ان کی ہوتی ہے اس میں معنی خیزی ہوتی ہے اور فکر کوزی ہوتی ہے جو مشورہ ہوں نے اپنے پچاس ہلاکھ رفیم اور دوست کو دیا ہے کہ وہ جل 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 ختم کر دے اپنی سوانے انگری میں اس کی ہرگز تاہیر نہیں پر ہوتا وہ سوانے انگری پر پھلکل اتنا ہی وقت لگائیں اتنا وہ لگانا چاہ رہیں البتہ وہ ضرور کریں جو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا ہے اس نویت کا ناول آج اکرام اللہ صاحب سے بہتر کوئی نہیں سکتا برسہ ناول اگر آئے تو وہ ہمارے عدد میں یقیناً اضافہ ہو ان تمام دوستوں کا تشریف لائے جنہوں نے مقالے پڑھے حمینہ صاحبہ نے بہت اندعی سے گفتگو کی عمجر تو خیل نے ڈام شاہب تو خیر عامن کی تائل اور تائل تو ہیں سندرانی شاہب نے سندرانی شاہب نے ہمیں محروم رکھا اپنے مقالے سے وہ بنبوہ صورت میں ہم پڑھ لیں گے گفتگو بنوانے بھی بہت اچھی کی آپ سب کا بہت